سین بی سی آواز موتیلہ لوسوال سٹوڈیو سے لائیو نمسکار سین بی سی آواز موتیلہ لوسوال سٹوڈیو میں آپ سب ہی کا سواگت ہے آج مارکٹ پولٹائل ضرور ہے لیکن نفٹی اور مٹ کپ انڈیکس میں پورا جوش تیزی کا کہاں ہوگی آج کی کلوزنگ اس پر کریں گے بات چیز پہلے ہیڈ لائکس آئی ٹی شیروں کی دم پر بازار میں رونک سوا سو انکوں سے زیادہ کی تیزی کے ساتھ نفٹی نکلا 21 سرہ نو سو کے پار بینک نفٹی میں گرابٹ ہوئی کم اور مٹ کپس اور سمال کپس کی پارٹی جاری مٹ کپ انڈیکس میں نیا ہائی اور آئی ٹی سٹاکس میں دیکھی توفانی تیزی قریب 3% اچھل کر 52 ہفتوں کی اچھائی پر پہنچا نفٹی کا آئی ٹی انڈیکس ٹی سی ایس کا شیر ریکارڈ ہائز پر مارکٹ کیپ پندرہ لاکھ کروڑ کے پار ٹاٹا گروپ کا بازار میں جلوہ مارکٹ کیپ 30 لاکھ کروڑ کے پار ٹی سی ایس ٹاٹا موٹرز اور ٹائٹن ریکارڈ اچھائی پر ٹی پرائیمری اینرڈی ڈیمانڈ 2045 تک دو گونی ہو جائے گی انڈیا اینرڈی ویگ 2024 میں پی ایم موڈی نے اینرڈی سیکٹر میں اگلے پانچ سالوں میں 67 بلین ڈالر نیویش کا کیا اعلان کہاں نیٹرل گیس کی ہستیداری 6% سے بڑھا کر 15% کرنے کا سرکار کا فوکس گیس آئل مارکٹنگ کمپنی شیروں میں فل ایکشن پیٹرنٹ لنگ میں قریب 7% کی تیزی کتار سے لنگ ایمپورٹس بڑھنے کی ڈیل کی خبر نے بھرا جوش OMC بھی دوڑے سوتروں کی مطابق روس سے لانگ ٹرم کروڑ ایمپورٹ ٹیل کر سکتی ہے HPC اور ٹیکنالوجی اینے بلڈ ڈیجیٹل سرویس پروائیڈا بی ایل ایس ای سرویسز کی بمپر لسٹنگ نیسی پر قریب 125% پریمیم پر ہوا لسٹ 135 تھا ایشو پرائیس اس کے مقابلے 170% اوپر کر رہا ہے کاروبار اور نیفٹی کی تین کپنیاں نسلے پاور گریڈ اور ٹارٹا کنزیومر کل پیش کریں گی تیماہی ندیجے وہیں وایدہ میں اپولو ٹائرز کمنس انڈیا جی ان ایف سی لپن منہ پورم اور ٹرینڈ کے نمبرز کا رہے گا انتظار اوکے اگر آفٹرنون اور بہت شاندار دن مارکٹ کے لیے اور ایک چیز جو مارکٹ نے کلیر کی ایک نے دو تین چیزیں کلیر کی ہیں وہ یہ کہ مارکٹ کا بیسک ٹیکچر کیا ہے اور مارکٹ کا ٹرینڈ کیا ہے مارکٹ کا بیسک ٹیکچر جو ہم نے لگاتا دسکس کیا اور آج شبہ بھی ایک بار رہی تھی آج شاید تھوڑا سا میں اپنے ٹائی اور جاکٹ کے کلر سے بھی انفلونس تھا حجدہ میں جب بھی گرین اور گرین پہنتا ہوں مارکٹ میں ریالی ہوتی ہے تو مارکٹ کا ایک جو ٹیکچر ہے بیسک ٹیکچر اس کو آج کنفرم کیا آج ایک سوہی بیو ہمارا یہی تھا کہ آج آپ تیزی کریے نفٹی میں تو تیزی کریے بینک نفٹی میں بھلی نہ کریے لیکن نفٹی میں جب تیزی کریے اور ایک قدم پیچھے دو قدم آگے مطلب ہے مارکٹ کا ٹیکچر بہت کلیر ہے اور دو چیزیں جو بہت کلیر ہیں مارکٹ میں ایک تو نفٹی بینک نفٹیوں کر رہا ہے وہ بہت شاندار طریقے سے آؤٹ پر فارم کر رہا ہے بینک نفٹی کو بینک نفٹی میں ٹریڈ شاید نہیں ہے اتنی دیکھیں کتنا all over the place ہے یہ انڈیکس لیکن نفٹی میں شاندار ٹریڈ ہیں آپ کے لئے اور دوسرا جو ہم نے ایک اور چیز ڈسکس کی تھی کہ پی ایس یوز وہاں پر ابھی بھی ریالی قائم ہے آج بھی دیکھیں کس طریقے سے oil marketing companies میں شاندار ریالی رہی ہے تو اوورال اگر آپ نے market کے momentum کو ride کیا ہے تو آپ کا پیسہ بنا ہے یہ وہ والی market ہے جس میں اگر آپ کسی چیز کو preempt کرنے جائیں گے تو market آپ کو شاید پٹھائی کرے گا لیکن اگر آپ market کے trend کو respect کریں گے تو market بہت پیسہ آپ کو بنا کے دے گا دیکھتے ہیں لاس کا دیل گھنٹہ کیا لے کر رہا تھا اور اس سمیں دیل گھنٹے کی بس شروعات ہی ہو رہی اور day high پر by the way nft trade کرتا ہوا 20,919 کے levels جو اس سمیں بن چکے 31 تک گئے تھے اور اسی کے آس پاس دراصل وہ move بنتا دکھائی دے رہا ہے Anuj پھر تیزی کیری کرنی ہے especially index میں nifty میں absolutely nifty میں تو کیری کرنی ہے کوئی دکھت ہی نہیں ہے market ایک تو جب یہ سیریز کے میں شروعات کیتی تھے ہم 21,250,21,300 پہ تھے اب ہم 21,900 پہ آگئے ہیں تو پوزیشنلی تو آپ کے لیے مالا مال کرنے والی سیریز رہی ہے اب ہوگا کیا اگلی ریزسٹنس کہا پر پلیسٹ ہے 21,900 چونسک آج سبھے ہم نے جو لیولز ڈسکس کیے تھے اس میں جو بیگر ریزسٹنس تھا وہ 21,964 کا تھا کل کا ہائی اور بڑا ریزسٹنس اس کے بعد ہے obviously 22,126 all time high میری ایسی فیلنگ ہے کہ وہ شاید پولیسی کے بعد اس کو بھی آپ پھٹ کریں ایک چیز جو کنفرم ہوئی کہ ایک بیس مارکٹ کا ہائر بنا ہے 21,650 اب 21,650 مارکٹ کے لیے نیا بوٹم ہے وہ ہمارا ایک trailing stop loss تھا existing longs کے لیے اب میں اس کو بڑھا کر کر رہا ہوں 21,727 جو آج سبھے ہمارا first support level تھا جہاں تک ہم گئے اس کے تھوڑا پہلے سے ہم نے bounce back کر دیا beautifully 21,727 اب آپ کا well defined نیا فلوریس مارکٹ کے لیے کل سے جو بھی ماری strategy ہوگی اس میں ہم 21,650 27,727 ایک positional long لیں گے یہ کلیرلی بڑھ کر ہے کہ آپ پر اپروچ آگئی آپ کی بینک نفٹی میں میں کوئی level نہیں دوں گا کیونکہ بینک نفٹی میں level دینے کوئی مطلب بھی نہیں ہے یہ کیا ہے بینک نفٹی صرف ایک طریقے سے date traders کے لیے اگر آپ نے 150 point ادھو 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 کمالیے good luck to you اس چارٹ کو دیکھ کر میں تو نہیں گے سکتا کہ کسی نے آج بینک نفٹی میں پیسہ بنایا ہوگا کچھ مہان traders ہوتے ہیں بنا لیتے ہیں good luck to them لیکن ابھی بینک نفٹی میں positional trade لینے کا ٹائم ہے نہیں policy کے بعد شاید بینک نفٹی میں بڑا move دیکھنے کو ملے آپ کو اور ایک چیز اور ابھی تو خیر last کا ڈیڑھ گنٹہ fin nفٹی کا بھی move باقی ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن بینک نفٹی میں conviction بالکل نہیں ہے نفٹی میں conviction ہے اور stocks میں conviction کافی ہے okay تو clearly نفٹی میں conviction اچھی خاصی تیزی کا اور نفٹی بینک چلے تو چلے ورنہا ویسے بھی وہاں پر زیادہ کچھ دکھنے ہی رہا ہے ایک چیز میں ایڈ کرنا بھول گیا اچھلی میں نفٹی آئیٹی نفٹی آئیٹی آج کا جو move ہے وہ ایک بہت شاندار آپ کو ایک چیز بتا رہا ہے کہ اب یہاں سے نفٹی آئیٹی آپ کو ہر ڈیکلین میں لینا ہے آپ کو بھلی آج بھی لینا ہے میں تو یہ کہوں گا اور اس کے علاوہ ہر ڈیکلین میں نفٹی آئیٹی کو تو یہ ایک چیز کلیر ہوگی آج کا جو نفٹی آئیٹی کا move ہے یہ میرے خیال سے ایک سگنل ہے کہ بہت بڑا move نفٹی آئیٹی میں میرے خیال سے اب یہاں سے لے کے all time high تک کا سفر جو بہت جلدی آئے گا نفٹی آئیٹی پر نفٹی آئیٹی کلیرلی اپنے gains کو اور strengthen کرتا ہوا اور مضبوط ہوتا ہوا ویرو گود آفٹنون بتائیے فیوچرز میں کیا سٹاکس آپ مارک کر رہے ہیں ہاشتہ گود آفٹنون آئیٹی میں دیکھیں بہت سٹرونگ موگ ہے اب آئیٹی کے سٹاکس کو میں یہاں پر منشن کروں گا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی لیکن کچھ سٹاکس جو کی اپنے ترجیکٹری کو چینج کرنے کے لیے ایس پر اوپشن سٹیٹس اور فیوچرز کے سٹیٹس نظر آ رہے ہیں ہاشتہ پہلا ہے ماروٹی سارے تین پرسنٹ اوپر دس آٹھ سو سٹیس اگر یہ اس پرائس پر کلوز بھی ہوتا ہے تو وہ آل ٹائم ہائی ہوگا لیکن میں اس کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں یہاں پہ ہاشتہ ایک تو اس میں اچھی پوٹ رائٹنگ ویزیبل ہے کالز میں بائنگ اچھی ہے فیوچرز میں اوائیریشنز لگ بگ چھے پرسنٹ کا اور ایک اور چیز یہ تھرڈ اٹیمٹ ہے اس کا دس آٹھ سو کی تیجیکٹری کو پار کرنے کا پہلا اکٹوبر ملیا اس کے بعد دسمبر ملیا اور یہ اب اس کے بعد تھرڈ اٹیمٹ امومن ٹیکنیکلز میں تھرڈ اٹیمٹ کرٹیکل ہوتا ہے ڈیسائیسیو ہوتا ہے اس لئے میں ذکر کر رہا ہوں یہاں پر ماروٹی کا پہلا سٹوک جس کا میں وہ لے کر رہا ہوں یہاں پر اس کے بعد لے کے آئیے گا سنجن آج فارما میں بھی کافی سٹرونگ موو تھے اور سنجن اپنی ایک سلوپنگ ڈانور تیجیکٹری سے باہر نکلتا ہوا آج کچھ اچھے کراسوورس ہیں یہاں پر کلسٹر اور موئی اویس سے باہر نکلتا ہوا اور اس نے ایک سوئنگ ہائی دسمبر فرس ویک کا کراس کیا اوپر انٹریس میں دو پرسند کا بیلڈ اف ہے ساس ستہ تردی ہائی پر اور اگر میں میں صرف دس بارہ دن کے ٹائم فریم پر دیکھوں تو ایک بہت ہی خوبصورت فلیک کا بریک آؤٹ یہاں پر سنجن میں نظر آ رہا ہے تو یہ دو سٹاکس ماروتی سنجن تیسہ سٹاک میں یہاں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا that's آئیس سے لوم بار دیرا پلیز ایک بار سکین پر لیکھ آئیے گا آئیس سے پروم آف کے جگہ پانسو چھبیس پچاس پہ آکے ٹریٹ کرتا آج یہ اپنے ٹوہنڈڈڈڈڈ ایکسپونیشل مگیوچ کو پار کر رہا ہے سٹرانگ موگ پانسو چھبیس پہ ابھی ایکسپونیشل مگیوچ اوائی گھٹ رہا ہے تو یہ تین سٹاکس ہشتہ جس کو میں شاید ہاں منشن کرنا چاہوں گا لیکن ریسٹ آف آئیٹی میں کافی اچھک آسیسٹنٹ آدھر دین ریسٹ آف آئیٹی ٹو پلے آئیٹ آئیٹ آئی ٹو پلے ایک سٹاکس ہشتہ انٹریسٹنگ ٹریڈز اور کچھ اور انٹریسٹنگ ٹریڈز آپ کی سکرین پر لے کر آئیں گے جہاں پر اچھا کھاسا مومنٹم دیکھنے کو ملا ہے سکرین آج زیادہ آپ کو گرین دکھائی دے گی کیونکہ تیزی کی پوزیشنز کئی ایسے کاؤنٹرز میں بنی ہے ایک افکارس پاکٹ ہے ٹیکنالوجی جس میں ٹی سی ایسے سیلٹک جیسے سٹاکس شامل ہیں بی پی سی ایل سوات 6% اوپر ہے کاؤنٹر ایشٹی ایف سی لائف میں ہم نے دیکھا جم کر تیزی ہوئی قریب قریب 5% تک یہ گینز آج بنتے دکھائی دیئے ہیں یہ انفاکٹ ایک سٹرنٹھ والے کاؤنٹرز حالانکہ آپ دیکھئے گا پاور گریڈ یہ سٹاک زیادہ دباو میں تھا پچھلے آدھے گھنٹے میں آپ نے نشلے لیول سے کچھ ریکاوری آ رہی ہے لیکن 5% ابھی بھی نیچے ہے کل کا بکوالی کا سلسلہ بجاج فنسر میں قائم ہے بریٹانیا کے نمبر سے پہلے قریب 0% کا نقصان اور آج انڈرسن بینک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دباو ہی بنتا دکھائی دیا ہے تو یہ دگت سٹاک ہیں تیزی اور مندی والے جہاں پر ہم دیکھ ہم بات کریں گے پریشان ساون سے بھی دو بج کر 20 منٹ پر کوکل داس ایکسپورٹ کے ثرڈ کوٹر کے نتیجے اچھے تھے کمپنی کے ایگزیکٹی وائز چیئرمن اور ایم ڈی شیو رام اکرشن گنپتی ہمارے ساتھ جڑیں گے ڈھائی بجے سمیت کو جوڑیں گے ٹاٹا سمہو کے سٹاکس آج دھماکی دار تیزی دکھا رہے ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا سمیت آگے آنے والے نتیجوں کی بھی بات کریں گے جس پر بیٹی ایس بیٹی ٹریڈ کی طرف بڑھیں گے تو یہ پورا لائن اپ آپ کے لئے ہے تیار بلکل چلیے تو شروعات کرتے ہیں پھر ٹریڈ کی اور اس سمیہ ڈائی ورڈی بڑی اتجاری نفٹی اور بینک نفٹی 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 ہے ڈی لو اور بینک نفٹی ہالانکہ ڈی لو پر تو نہیں لیکن جا رہا ہے وہاں پر ایک پچھرہ strategy لینوں سے پر دیکھ آئی سی جنرل انشورانس ترد کر رہا ہے 1579 پر بریک آر ملا ہے 1565 پر اسی کے نیچے ایک ستاپ لگانا چاہیے فرس ٹیکنیکل ٹارگیت ہوگا ایک جنرل انشورانس کا 1600 جنرل لیکن اس کے بات ایک ائر زون دی دیکھیں گے کیونکہ جو بریک آر ملا ہے کہ تین ہفتے آپ کا ٹریڈ اچھے رچنا ہم آج سے ابھی جڑی نہیں ہے مانس گر آفنون آپ کا ٹریڈ گر آفنون راشنہ جی تو دیکھیں آئی سے سے پرو لائیل میں خریداری کرنے کی رائے رہے گی کیونکہ یہاں پر trend پوزیٹیو ہے ہائے ٹاپس ہائے پرنس کا trend ہے آج بریک آؤٹ دیکھنے کو بلا ہے پرائز بریک آؤٹ دیکھنے کو بلا ہے 50 day اور 200 day moving average بریچ ہو گیا اس کی اوپر سٹاک نکلائیں تو آئی سے سے پرو لائیل پر خریداری کرنی ہے current levels پر 514 روپے 514 کا stop loss لگانا ہے اور 545 کی target set کرنے ہے آئی سے سے پرو لائیل میں option میں اگر trade لینا ہو تو 530 والا call option لیا جا سکتا ہے 12 روپے کے آس پاس چل رہا ہے 8 روپے کے stop loss اس option میں خریداری کریے اور 20 روپے کے target set کریے ابھی میں اس stock کا زکر کری رہا تھا کہ اس پر نظر رکھے گا آئی سے سے پرو 525 پر اچھے stats ہیں overall اگر آپ technicals parameter دیکھیں future options کو پانس کا trade ہو گیا آئی سے سے پرو پرشانت good afternoon آپ کا trade جی میرو جی good afternoon آج جی good afternoon آسر جی good afternoon good afternoon to the panel تو یہاں پہ M&M میں بہت اچھا breakout نظر آ رہا ہے اس سے بھی اوپر اگر ہم پچھلے دو دنوں کی volume دیکھیں تو یہ بہت strong volume build up بھی ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ buy recommend کروں گا میرا جو stop loss ہوگا وہ ہوگا 1700 1700 اور جو target میں دیکھ رہا وہ کا 1765 سے دیکھے 1770 1770 اوکے یہ ہوگے پریشانت کے پیک میرےش good afternoon میرےش آپ کیا پک کریں گے afternoon آنو جی آنو جی آنو جی آنو جی آنو جی آنو جی جو بجٹ میں واپس ایک underline theme رہی ہے capex infrastructure اس کو متنظر رکھتے ہوئے road companies کو تھوڑا focus رکھنا چھئے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں markets with india میں کافی road companies ایک اچھا base بڑھوتری دیکھ رہی having said that K&R constructions is something to be kept on your watch list دو تین چیزیں ایک revenue growth first half میں اچھا خصہ رہا ہے 800 crore کے آسپاس margins تھوڑے گھٹے ہیں year on year basis پہ so from 20.1% around 18.1% پہ آئی ہیں because of inherent reasons input costs بڑے تھے working capital cycle long گھو چکی but کہیں نہ کہیں that should start stabilizing over the next few quarters اور اگلے کچھ تمائیوں میں مجھے لگتا ہے کہ margins کا trajectory 20 سے 20 پر تیشت that should be on track secondly i think جو stand-alone working capital days 65 کے آسپاس that should start coming down as project execution پیوشن improves quite drastically order book اگر دیکھیں 58 hundred crores کی ہے divided between roads and irrigation margins میں جو irrigation والے 사ید ہے اور roads میں جو ایم والی سائید ہے یہ سہرہ دے گی overall evita performance کے لیے بہت زیادہ dent books پہ ہے نہیں اور expectations یہی ہیں کی جو return ratios روڈ روڈ کمپنیز پہ دیان رکھیں اس میں K&R Constructions میں ایک opportunity تیزی جاتن گیڑیا بھی ہمارے ساتھ جاتن آفتنون آپ کا trade آفتنون everybody ہمارا شیرکان research team کا view لگتا ہے کہ کهی نا کهی ایک stock specific market رہے گا ہم long side تراؤ ایک trade لینا چاہیں گے جو trade ہوگا M&M Finance میں ہوگا M&M Finance میں دیکھا ہے کہ break out کے بعد ایک sharp run کے بعد پیچھلے تین دنوں سے stock consolidated کر رہا ہے کھیں 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 چکا ہے اور next leg start ہو سکتا ہے اس کے لئے M&M Finance میں buy کی سلا رہے گی اس میں ہم stop loss 286 کا لگائیں گے اور target ہمارے 300 اور 309 کریں گے M&M Finance ایک opportunity تیزی کی 300 309 کے لئے موقع خرداری کا بن رہا ہے چلے اس بیچ چمبل fertilizer stock آپ کی screen پر لے کر آئیں گے نتیجے flash ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ stock ریونیو میں کچھ دباف دیکھنے کو ملا ہے 8300 کروڑ سے یہ ہاف ہو کے 4348 کروڑ کے آس پاس آرہ ہے تو ریونیو میں دباف ہے ابیٹا لیول بھی آپ دیکھئے گا تھوڑا سا trim ہوتا ہوا لیکن profit کے ساتھ آپ margin پر دھیان دیجے 8% سے margin بڑھ کر ڈیٹیل آگے آئے گا لیکن stock میں reaction آرہا ہے مانس trade لینا بن رہا ہے چمبل fertilizer 300 کے مانس جیئے کنفیوزنگ نمبر دیکھے نہیں بیسے سیاس آدھی ہوئی ہاں ریونیو آدھا ہوگیا profit بڑھا ہے اور margin بڑھ گیا اس میں ایک ایسیو ہے امریکہ سے انیونٹری کا issue ہے پچھلے قوارٹر میں جو انیونٹری تھی 1500 کروڑ کی منس 31 کروڑ ہے اس کلیر بتا رہا آپ جس طریقے سے بھاگ ہے سٹاک لیکن ایک بار ان کو دیکھ لیتے میں کل اس میں چھوڑا مچھو reaction آئے گا آج ٹھوڑا سا ٹریڈ لینا اس میں لگ رہا کہ تھوڑا سا یہ ٹھوڑا سٹیل کے سٹاک میں تھوڑا سا action زور پکڑ رہا آدھے پسنٹ کا موو ہی سہی لیکن اچانک اس ٹھوڑ مو سپائی کانا شروع ہوا کعواجی نظر گئی کہ 142 کے لیویلز پر آتا ہوا ٹھوڑا 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 کرنے ڈیویلز ٹھوڑی پھر ٹھوڑا 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 ٹھوڑ پر ٹھوڑ بھی ایک سٹوپ لگانی کی ضرورت ہے 141 کا بس اب 42 پہ ایک روپے دید روپے کا سٹوپ ہے زیادہ نہیں yes it's a buy تارا سٹیل جیان تارا سٹیل آپ کے سکین پہ اور ایک سٹوک جو کی از اٹریڈر آپ کی جو چرم سیما ہوتی ہے سوچنے کی اس کو بھی ٹیسٹ کر رہا ہے اور اگر آپ انویسٹر ہیں تو شاید آپ ابھی بھی سوچ رہا ہوں گے کہ یہ خواب ہے انوچ it's IOC دو دن پہلے کے بھاو تک قریب قریب ایک سو ایک سٹو روپے آج ایک سو چوراسی روپے بی پی سی ایل آئی او سی اب کہاں اگلا گنتاگوی ستھان کونس ہے اس کا پتہ نہیں بھی رو لیکن سیریسلی کھر یہ نہیں سوچا تھا میں نے دو دن میں اس طریقے سے بھاگ جائے گا وہ سپوٹ لائٹ میں جو ہم نے لیا تھا اس کو لینے کا کاران تھا بجٹ کے بعد جو موو آیا تھا وہ پلس جس طریقے سے کروڑ گرہ تھا اور جو گورنمنٹ کا فسکل ڈسسپلین تھا اس کو لے کے clear ایک view بن رہا تھا کہ یہاں پر view positive ہے لیکن فرانکلی اس طریقے سے بھاگے گا آج کا obvious trigger اب یہ ہے کہ جو رشن کروڑ کی بات ہو رہی ہے پھر سے اگر سستہ کروڑ تو سوچئے Brent already 75-76 پر ہے وہیں پر ان کے margins اتنے شاندار ہیں تو اگر اور سستہ کروڑ مل جائے گا تو margins کس level کے ہوں گے اب obviously اس میں کبھی نہ کہیں کہیں جا کر ایک risk factor یہ جڑے گا ایک لوتا risk factor یہ ہوگا کہ just election کا model code of conduct آتا اس سے جس پہلے کیا ایک big bonanza دیا جائے گا price cut کا ابھی تک government کوئی focus ہوج رہا ہے یہاں پر اور اس space میں market کے دو تین بہت بڑے H&I investors ہیں جنہوں نے کافی بڑی positions بنائی ہیں پچھلے دو تین اپتوں سے وہ positions بنائی ہیں اس کا بھی ایک فائدہ ہے لیکن سارے expectations جو بھی آپ لے کے چلے تم کو cross کر رہا یہ سب large cap stocks چھوٹے مجھولے stocks ہیں large cap stocks with very high free float اس کے بہاوجود ایک مہین 40% IOC میرے کیا سے کب دیکھا ہے last time نے جن 8 نومبر کو بہاو 86 روپے آج 183 مطلب اس کے کریئر کا جو سب سے بڑا ورٹیکل رائس تھا وہ جون دو ی سولہ تھا اس کو اگر آپ دیکھیں گی کر چکا ہے 183 65 مانا سب میں بی پی سیل ایچ پی سیل آئی ایو سی کوئی trade view بی پی سیل بے آج 6 پر ہے 6 10 پہ یہ بھی اپنے کریئر کے ہائی پہ کرتا بہا کوئی option trade ان تینوں میں سے کسی پر دیکھیں فریش سٹاپ لوس سٹاپ سٹاپ بڑے رہ سکتے ہیں لیکن فریش کری داری کرنا مسکل ہے current levels پہ سٹاپ سٹاپ دی ایٹی شاندار مومنٹم یہاں پر تیزی اور اس بیچ HSBC نے ایک بڑی ریپورٹ نکالی ہے جس میں تی سنکی ٹاپ پک نکل کر آرہی جانتے ہیں اس ریپورٹ کے بارے میں یتن سر یتن گوڑ آفٹرنون کیا کہہ رہے ہیں HSBC گوڑ آفٹرنون دیکھیں آئیٹی سٹاکس میں اچھا مومنٹم ہے اور بہت سارے بروکروجز آج اپنے کلائنٹس کو نوٹس بھیج کے یہاں سے ثوڑے بہت وائلویشن کافی کمفرٹیبل ہو گئے ہیں اگر ہم سپیسیفکلی بات کریں آئیٹی سٹاکس کی تو ٹی سی اچ بی سی کو پسند ہے ان کا اگر ہم بات کریں تو ٹارگٹ ہے 45005 روپے ٹی سی پہ انفوسیس پہ حالان کی ان کی hold ریٹنگ لیکن 1760 یعنی 1760 کا ٹارگٹ ہے اور جہاں تک دوسرے آئیٹی سٹاکس کا سوال ہے یہاں بھی بولیش ہے ابھی ریزن کیا ہے ٹی سی پہ بولیش رہنے کا وہ یہ ہے کہ انفوسیس اور ٹی سی کے بیچ میں جو وائلویشن گیپ ہے وہ 10% سپرائز شاید مارجن پہ انفوسیس ڈیلیور نہیں کر سکتا تو clearly انفوسیس اور ٹی سی کے بیچ میں ٹی سی ایک پریفر سٹاک آئیڈیا نکل کے آرہا ہے یہ انفاکٹ ایک انٹریسٹنگ پلے بنتا ہوئا ہے ایک اس بیسی کا پریفر آئیڈیا ٹی سی آئیڈیا پرسنٹ ٹوپر ہے مکوائری کا ٹارگٹ 570 کا آؤٹ پرفورم کی ریٹنگ ہے پہلے تو ایک ٹیکنیکل پرسپیکٹیو پریشانت کانسٹرنگ ٹی سی کل دوپیر سے اپنی چال کو اور مضبوط کرنے میں لگا تھا مہا پر موقع دھون رہے ہیں پر کچھ اور پسند ہے آپ کو ٹیکنولوجی میں تو یہاں پہ ہرشن مجھے لگ رہا ہے کہ پورا باسکت انکلوڈنگ میڈ کاف اچھا لگ رہا ہے بٹ مجھے جیسے کہ ابھی آپ نے کہا ٹی سی اچھے لیول پہ اور یہاں پہ فیلال 4,140 پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو میرے حساب سے 4,100 کے جس نیچے 4,090 اگر stop loss رکھو 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 1.1% کی رسک ہو جائی اور وہاں سے یہ بریک آؤٹ اگر سسٹین کرے تو آپ 4,250 4,220 تک کے لیے بھی کمفرٹی دیکھنے چھی بہت سارے سٹوک جو ہیں وہ آل ٹائم ہائی پہ ہیں سوئنگ 52 week ہائی اگر ہم کچھ ایسے سٹوکس کو پک رہے جو کی ایک اچھے خاصے کولنگ آف پیریٹ سے بہار نکل رہے ہیں تو اس میں پرکاش سر جرہ ایک بار L&T کو دیکھئے گا پوسٹ بجت جو کولنگ آف تھی وہ شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد اس نے کچھ کرٹیکل ایوریجز کو ٹیسٹ کیا لیکن آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی سر وہ چار دسمبر کا جو پرائیس رینج اس کو اب تک توڑا نہیں کل بھی نہیں توڑا آج بھی نہیں توڑا ابھی 50 دیما کو ریگین کرنے کی کوشش کرتا ہوا ٹریٹ سیٹ اپ ری انٹری کے لیے اس میں لانگ کے لیے پک کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ڈسلوز کرنا چاہم یہ سٹاک میں نے آج کل انٹس کو دیا اور ریکمن کی اس کا reason یہ ہے کہ یہ bottom up approach ہے 5-6 دن کا connection تھا وہ ختم ہو اپ شروع آج 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 کل اور پرسو کے لیے ٹریٹ کار آج 3414 پر سٹاپ لگا 3350 یا 3400 کبھی لگا دیں تو بھی چل جائے گا میرا جو first real technical target logical technical target 3500 ہے میری کیا سے ایک دو دن میں جانا چاہیے اور جب وہاں چلا جائے گا تو 3600 کا بھی ڈیوپ اوپن ہو جاتا ہے تو باتم سے اپروب جگہ لینے کی اچھی ہے اگریسیو کال اور یہاں پر ایک اپنو بلنا چاہیے یہاں لگا لگا نیفٹی فنانشل سرونس سرونس اندیکس دیکھ لیتے ہیں کہاں پر ہے کیونکہ آج پھن نیفٹی کے ایکسپاری بیس تین سو ستا ایس اس کی بیس تین سو کے پوٹ دیکھتے ہیں ایک بار کہاں پر ہے اگین جس ریفرنس کے لیے قریب قریب گیارہ روپے پر میری خیل سے آج کی بیس تین سو کے پوٹ ہے اور اب چلرہ اینڈیکس بیس تین سو تیتیس پر یہاں پر بیقنس ہے کافی دیکھتے ہیں کہ لازک ایک گھنٹہ کیسا رہتا ہے کیونکہ ایک قریب 135 پر بہت بڑا ریڈ بناتا جو 2294 تک لے گیا اس کے بات دیکھتے ہیں وہ گیپ پھل ہوتا یا لیکن اس پر تھوڑی سی میری نظر رہے گی ایک اور سٹاک دیکھتے ہیں اور ایکل فینانشل کیونکہ ابھی آئی ٹی کی بات ہوئی رہی تھے اور ایک ایک بڑا مو آیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کے بات لنبا consolidation اور آج اب یہ سٹاک 6% اوپر اور ایکل لے کر آئی سکریم پر پرشان جی اگر پچھلی بار مس ہو گیا تو اس بار ٹریڈ لیا جائے اس میں اور ایکل میں مجھے لگ رہا ہے یہ سٹاک یہاں سے سٹریٹ سات ازار دوستوں کے لیول دکھا سکتا ہے تو یہاں سے دوستوں پوائنٹ یعنی اور جگہ ہے مجھے لگ رہا ہے 6950 یہ سٹاپ لاؤ دیجیے اور بلکل کرنٹ لیول پر بھائی کر سکتے ہو فور ٹارگیٹ سراؤن 7200 and تھوڑا سا gear shift کرتے اور بات کرتے گوکل داس export کی نتیجے آ چکے ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کمپنی کا جو پرفورمنس تھا وہ ڈیسن چاہا کنسٹن منافع میں 28% تک کی دیکھنے کو ملے لیکن year on year تھوڑا سا پریشر ہے ان فاکت year on مینجمنٹ جوڑ رہا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں وائس چیئرمن اور md شیو ramakrishnan ganpati ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں سر good afternoon پہلے تو اب ہی کندازہ دے سکے کی بزنس مومنٹم کیسا ہے کیونکہ سیکنڈ قوارٹر تک آپ نے کہا تھوڑی سی ڈیمانڈ پیکی رہ سکتی ہے تھرڈ قوارٹر میں کیا ڈیمانڈ پیک اپ رہا بکی یار آن یار میں دیکھ رہی ہوں پریشر ہے لیکن اگر میں آپ کوٹر آن کوٹر نمبر دیکھو پروفٹی بیٹا کے ہاں پر ایمپروومنٹ ہے یار آن یار پر بھی ایمپروومنٹ ہے اگر آپ دیکھیں ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور it is playing out exactly as we had predicted so if you look at how you know the quarters ahead are stacked up مجھے لگتا ہے کہ یہ جو order کا ٹریکشن جاری رہے گا تھوڑا تھوڑا ایمپروومنٹ بھی دکھائی دے گا کیونکہ اگر 2023 میں آپ دیکھیں گے ریٹیل سیلز 4% high تھا in US compared to 2022 calendar year but if you look at the buys from the customers وہ 23% کم تھا اس کے کارن یہ ہی تھا کہ ان کے پاس کافی سارے انیونٹری 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 کام کم کھرید رہیتے دیسپائیت انیونٹری ریٹیل سیلز زیادہ تھا اب کافی حد تک اس انیونٹری کم ہو چکا ہے and this same story is being played out in Europe UK Japan other markets as well and we are seeing ki inventory کافی کم ہونے کے کارن اب وہ دیرے دیرے واپس you know manufacturers کے پاس to top up their stocks so that trend we are seeing in fact we are ourselves seeing that there is a reasonably good traction from our customers so demand pick-up more or less will this quarter margins partially one off items which was not the case in the previous quarter so adjusted for that the actual fall is a lot lower but having said all of that demand supply situation is dependent now the demand is far lower than supply so in excess supply situation always pricing pressure and there are many smaller players who undercut order to to order so this situation when demand pick-up will change in the next year we will start seeing some improvement and the year ahead FI26 will see a lot more improvement so margin pressure will come down a bit however we also have some acquisitions that we have done and some of them have a lower margin to blended margins can impact but our try to improve next year کہ اچھا سی رہا ہے۔ پر کچھ بھی اور کیا یہاں پر اقلی ہی رہا ہے؟ اور کیا ایورپ ابھی بھی مطلعہ اگلی دو کارٹس میں مجھے دومینیٹ کرے گا نہیں دیکھ ہمارے لئے ہسٹوریکلی ایورپ was not at all important بہت ہمارا exposure to ایورپ was very small and we were more US centric with the new acquisition تھوڑا سا بھی ایورپین exposure بڑھ رہا ہے going forward we also would like to have a more diversified جوگریفی of our customers and اگر future میں FTA وگر آتا ہے تو why not you know have more exposure to Europe so with all of this in mind we are also trying to expand our footprint into multiple geographies you see you know and I see that یہ سارے جوگریفی آج تھوڑا سا underperform کر رہے ہیں اور you know they are more or less hitting the bottom so now when the improvement happens it will be secular across all these levels چور ایسے 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 پاعت in time اور وہ جوگریفی کو آپ تارگیت کرنا چاہیں گے if at all you do an acquisition in the future سنی ہم تو acquisition کوئی identیفائی نہیں کرتے ہیں ہمارا priority تو organic growth ہی ہے اور ہم organically عوشی گروہ کریں گے inorganically opportunistic ہے کئی سارے opportunities آتے ہیں ہم سب opportunities کو فالو تو نہیں کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگا یا ہمارا strategic fit ہے تو ان opportunities پر ہم کام کرتے ہیں تو کیا ہم future میں opportunities پرسیو کریں گے آوشی کریں گے لیکن you know it has to be the right opportunity at the moment we are not looking at any but you know as time progresses if some great opportunity comes we may be open minded about it it because that is something that you've also been banking on hundred percent you know we all would like it the entire industry would like it because you know it will give a big boost to the Indian apparel industry you know UK buys at least four times that from Bangladesh as compared to India because Bangladesh goes almost 12% cheaper than India you know that is the duty that UK imposes import duty so if we get that free trade agreement we will be cheaper than China we will have a huge leg up so clearly it is something good for the apparel industry but government of India has to also take into consideration many other factors for an FTA so as and when it comes we would welcome it we are hopeful that some good comes out of that negotiations which is in fairly advanced stages as of now let us hope for the best just crossed on that one can go forward and favor in favor and good luck for FI24 last quarter of course remains and of course will be back to you next month again Gokal Das Export Mayuresh you have heard this stock is a good performer in the recent past but in numbers what will happen to you what will do is a good number and definitely watch list on your watch list and the U.K.FTA agreement as that comes through can boost in trade and you see competitors in Pakistan and Bangladesh are probably reeling under some sort of pressure and there are incentives to Indian textile manufacturers and PLI schemes and companies who integrated players players to a certain extent but players like KPR Amil Vardaman textile Wells Spurn India to a certain extent as well I think because of their backward integrated operations and the PLI benefits also I think a huge boost is a big boost last but not the least inventory issues and demand at some point as we enter into a rate cut cycle at the end of the calendar year second half of the next financial year should be far far better for all these apparel manufacturers and exporters so sector views positive these integrated players will to see Birla Cobb numbers in mid-cap cement numbers are good and Birla Cobb numbers are good and good loss of profit and even the operational numbers are good and income has increased 2000 crores and 200 crores to about 200 crores چارٹ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ان سب سیمنٹ کمپنیوں میں ایشو کیا ہے کہ ان میں سے کئی سطاکس میں آرڈی کافی بڑی ریالی آ چکی ہے تو کتنا کچھ پرائز دن ہے کتنا پرائز دن نہیں ہے یہ سبا ایسا گیج کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن ایک مہینے کا موگ ایک مہینے میں زیادہ نہیں ہے بسے 6-7% ہی ہے تین مہینے میں ڈیسن موگ ہے سولہ پرسنٹ کے قریب یہاں پر بیڑا کاپ میں موگ اس سمائے پر آئیں گے اس کے اوپر اور اس کے بات کریں گے رچنا بید جڑ گی ہمارے ساتھ ایک بار ان کے ٹریڈ لے لیتے ہیں رچنا جی گود آفٹر نوان پتہیے آپ کی ٹریڈ اس سمائے کی جی اس سمائے کی جو میری ٹریڈ رہے گی وہ L&T میں رہے گی L&T کے فیوچرز میں اور میرے حساب سے L&T کے فیوچرز جو کی پلا 3,4,3,2 کے تاریب ہے یہاں پہ 3,4,3,0 اور 3,4 even 6,0 کے نمبرز ہمیں دیکھنے شلیے دانسائیڈ پر پر دیکھنے شلیے لگانا شیئر لیول 3410 اون آن کے بارے اس پورا دیکھنے شلیے ایک بات ایک بات جرہ اس برلہ کاف پر دیوزید کر لیتے ہیں میریش ہے کیا آپ کے ریڈار پر برلہ کاف پر نہیں انویج اور فرچونٹلی کام نہیں ہے کوئی پرولم نہیں تو خیر نمبر ٹھیک ٹاک ہیں اور سٹاک ابھی بھی سسٹین کھا رہا ہے چلیئے سٹاک 2% را ہے اچھا موو دیکھنے کو ملا ہے ایک انسیسٹنگ ٹریڈ اس سمیں اُبھر کر آتا ہوا ان فاکت ویرو بھی اس سمیں کو ایسٹاک ایسٹاک کر کے بیٹھے ہیں جہاں ہرشتا ہے ایسٹاک جو کی بہت اچھے موو کے لیے انٹرڈے میں پوائز نظر آ رہا ہے ایک بار رکھے گا سکین پر جدا آیا سی ٹی سی بھاو ہے ابھی لکھ کر لیتا ہوں 960 2.10 یہ سکین پر رکھے گا ہے ایک بار انٹرڈے چاہت اور اس کی 960 کی کال بھی رکھے گا ایک سکین یہ کال میں خود ہی نکال لیتا ہوں کو انفیکٹ اس ونجھ شروعا تھا ایک ارتالیس پہ 50 ون پہ ٹریٹ کر رہی ہے ایک ایون روی بہا ہے سکین پہ بھی پوزیشنٹ کیسا ہے یہ ابھی ابھی اپنے لاسٹ دیو ایوریج کو کراس کرتا ہوں آپ کا ویو پرشانت ڈیفنیٹلی ویرو جی مجھے لگ رہا ہے کہ سپورٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے 20 دنوں کے ایوریج کے اوپر جا رہا ہے تو یہاں پہ برکل جو 960 کی کال ہے جو آپ نے پچاس 51 پہ دیکھئے 55 کوڈ کر رہی ہے اس کو آپ 40 کے stop loss سے بائی کر سکتے ہو اگر آپ اس کو بائی کر رہے ہو تو پریمیم کافی ہائے آپ 1020 کی جو کال ہے وہ کاریبا 32 پہ کال ہو رہی ہے اس کو بیج بھی سکتے ہو تو ایک spread بن جائے گا اچھا اور مجھے لگ رہا ہے اگر تھوڑا ٹائم بھی بیج جائے تو اوپر کی جو کال بیجی ہوگی اس کا پریمیم پاکٹ میں کے چانچے کافی اچھے تو اگر IRCity سے ہزار کے آس پاس بھی ایکسپائر ہو یہ کال آپ کو پروفیٹیبل رہ گی اور جو اوپر کی کال ہے وہ آپ کو کافی کور بھی دے گی تو مجھے لگ رہا ہے اس میں spread بنانا ایک بہتر strategy ہوگی پرشاند جی ویسے میں آپ سے یہاں پر تھوڑا سا difference of opinion ہے عواز کی درشک I think کیوں انہیں کال رائٹنگ میں trap کروائیں اگر کوئی plain vanilla trade ہے تو دیجے اتر وائز رین دیجے جی تو تو بلکل جو 960 کی کال ہے جو پجا پچپن چل گئے اس کو چالی چھتا پر سے بائے کر سکتے for a target around 75 to 80 اوکے چلی یہ بھی ہو گیا آپ کا یہاں پر اور ایک سٹاک اور لے کے آئیے جو کہ اچھا موو دے رہا ہے آپ کی سکین پر ایک بار let's bring HDFC AMC اور یہ آکے قریب 3610 پر Prakash sir یہ آپ کا بہت اچھی طریق سری کیا وہ سٹاک ہے you take on HDFC AMC well HDFC AMC میں بائی موڈ اپتو ہے بائی سنگلل جانے دو آئے انترادی ٹیم فرم پر اور ہائے ٹیم فرم پر بائی موڈ پر کافی سمیسے ابھی ٹریڈ کرا ہے 3610 پر HDFC AMC top ہوگا 3580 لینا چاہیے اور تاپس ایک جو فرس ٹیکنیکل ٹاگٹ ہوگا لوجیکل وہ ہے 3650 اس کے بعد ہائے زون دیکھیں گے یہاں پر ریسٹسنس نہیں ہے HDFC AMC it's a simple buy or it looks like an easier buy a safe buy HDFC AMC HDFC AMC ڈے ہائی پر آکے تیٹ کرتا ہوا اس کے بعد اور کچھ ڈے ہائی کی تیجیکٹری میں ہیں اور اس بات کا ذکر میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ کل کے ٹریڈنگ سیشن کا اپروکسیمٹی دس چھے سے لے کر تین تیز تک کا جو سویں ہائی تھا ہم اس کو اس وقت کرتے ہوئے یعنی کسی کے بعد شورٹ اگر ٹریڈ ہوتا تو شاید وہ اسی سٹاک پلاوس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہم کل کے سویں ہائی کو کرتے ہوئے نیفٹی ہے ڈے ہائی تھوڑی ریکووری نیفٹی بینک میں بھی ہے پینتالیس چھے سو بہتر تھوڑا سا ریکوور ہو کے اگر آپ دیکھیں تو پینتالیس ساتھو کی ریجیٹری کو سٹرائک کرتا ہوا ایک سٹاک لیکھے آئیے اس پر جو اچھے موو جنریٹ کر رہا ہے اب کل میٹرپولیس میں ایک سٹرونگ موو تھا آل دو ڈاکٹر لال پیتھلیب کے نمبر سے اتنے اچھے نہیں تھے بچھل آج اس نے کنڈل ریویرسل جنریٹ کیا ہے مطلب ایک بڑا ریویرسل جنریٹ کیا ہے اور اس ریویرسل کو میں ڈیفائن اس لحاظ سے کر سکتا ہوں کیونکہ آج کا low 200 ڈیما اور آج کا high last year ڈیویرسل بھی ہے مانس آپ کی ڈاکٹر لال پیتھلیب کی ریڈنگ ہے کہہ رہی ہے لال پیتھلیب بھی جانے تک بات ہے سٹوپ نے 200 ڈیویرسل سپورٹ لیا ریکووری میں 20 اور 100 ڈیویرسل ریگیر ہو گیا ہے آئی تنک یہاں پر چانس لینا چاہیے لانگ سائٹ کہہ لینا چاہیے کیونکہ ایک آئی بارٹم بنا ہے تو آپ امید کر سکتے کہ چھائید آپ 26 رو پی بڑھت پر تھے اور اب وہ چال اور مضبوط ہوتی بھی 525 انکوں کا اضافہ سارے وننگ ٹریڈ یہ پر ڈھونڈے جا رہے آنوچ بلکل آشتہ اور اس میں ایک چیز میں لارج cap 1% اوپر ہے نفتی ایک بھی پورا نہیں ہے 0.97 مد cap 6% اوپر ہو چکا ہے اس سال اس سال 6% مد cap اوپر ہو چکا ہے جبکہ لارس تنی بڑی ڈائیورجنس اس نے بنا کے دیئے تو ایک چیز تو کلیر ہے کہ ویو کی ویلیو کم ہوتی ہے مارکیٹ میں پرائیس ایکشن بہت جیسی بہت جیسی بہت جیسی بہت جیسی بہت جیسی بہت سیجنی سٹاک میں لیکن پھر بہی ہے کہ جلدی بیج دیں گے تو رگریٹ ہوگا کسی نے بیج دیا تو بہت جیسی بہت بہت بھی ہوگا تو اس کے لیے جسے کہتے کہ تف ڈیسیجن ہوتا ہے اس سب سے میرے کال سے مارکیٹ سب سے ڈیسیجن یہی ہے کہ کیا کریں اپنے میٹ کیونکہ بیچ بچ میں ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں جیسے پیٹیم والا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس سے پہلے پولی کیا میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا زی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس طرحیقے بیچ بچ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا در بھی لگتا ہے لیکن اوورال میرے خیال سے میٹ کیا شاندار چارٹ ہے مرلہ یہ سٹاک نہیں دیتا آپ کو اس طریقے کم ہو آپ کو انڈیکس نہیں بہت تگری تیزی دیکھنے کو ملی ہے میٹ کیا پنڈائیس میں چلیے چارکا چوکہ کی تیاری کر لیتے سستہ آپ سپرسٹار بنا کر رکھے سپرسٹار کے لئے رچنا جی میں آپ کے پاس آؤں گی چارٹ کا چمت کار مانس آپ سے لیں گے اور میٹ کیا فنڈائی میں ایوری 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 ہیم شور آپ کچھ نکال کر لائیں ہی ہیں تب تک ٹاٹا گروپ شہروں کی بات کر لیتا ہے کیونکہ یہ پاکٹ ہے جہاں میٹ کی تیزی دیکھ رہے ہیں لیکن ٹاٹا گروپ کمپنیوں پر اگر آپ دھیان دے آج جیسے ہم نے کچھ دیر بھی منشن کیا تھا پہلے ٹی سی نیو ہائی پر ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ایک اچھی خاصی تیزی بن کر اُبھری ہے اور بھارت کا یہ رتن کی مارکٹ کی پار کرتا ہو دکھائی پڑا گروپ کی سب سے بڑی کمپنی ٹی سی جو کی اپنے نئے ریکار ستروں پر پہنچا وہاں پر مارکٹ کی پر 15 لاک کروڑ کا ایک آنکھڑا دکھائی پڑا تو 30 لاک کروڑ کا ایک بڑا نمبر جو تیس گروپ کی طرف سے پار ہوا پہلی بار یہ 30 لاک کروڑ کا جو نمبر ہے یہ پار ہوتا ہوا دکھائی پڑا ہے اس کے علاوہ جو دگج جن کے طرف سے کانٹریبیوشن آیا ہے اس پہلا نام آتا ہے ٹی ٹائٹن اور ٹائٹا پاور یہاں پر بھی زوردار رفتہ آ رہی جس کے دم پہ پورے گروپ کی مارکیٹ کی مارکیٹ ٹائٹن کی مارکیٹ کروڑ کے پار پہنچ گئی ایک نئے ریکارڈ سروں پر ٹائٹا کام کاش کر رہا ساڑھ تین لاک کروڑ ٹائٹا موٹرز سوہ تین لاک کروڑ کی مارکیٹ کی پڑی ٹائٹا سیل پہ ٹائٹا 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 کار ٹائٹا سوہ لاک کروڑ کی مارکیٹ کی مارکیٹ پہ پہ دس سالوں میں اگر اس گروپ کی کچھ سٹاک جو کی میگا ریٹرن دے کر گئے ہیں ٹائٹا 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 ان 32 ڈیفٹی یہاں دیکھنے کو ملا اور ٹائٹی میں اگر ھائی تیرہ گنا گ آیا کچھ دکھج جہاں پر ڈیٹرن آئے ہیں ھائٹن قریب 15 ڈیٹرن ڈیٹرن دی چکا ہے ھائٹا شاندہ ڈیفٹی شمار سٹاک میں سیس میں بھی رہا ہے ٹاٹا کنزیومر ساڑھ ساتھ گناہ گرٹن یہ دے چکا ٹاٹا پاور قریب قریب ساڑھ چار گناہ گرٹن دگجوں میں اس نے بھی دیا اس کے علاوہ ٹاٹا سٹیل سوہ تین گناہ گرٹن دینے والا سٹاک ٹی سی ایس نئے آل ٹائم بائی ہائی پر ہے لیکن اب تک صرف تین گناہ گرٹن یہاں پر بھی آتا ہو دکھائی پڑا اور ٹاٹا موٹرز اور ٹاٹا موٹر ڈی وی آر ملا کر قریب قریب دیڑھ گناہ گرٹن یہاں پر بھی دیکھنے کو ملا ہے تو ایک اچھی تیزی ہم نے میڈ کیپ سمال کیپ میں دیکھی ہے لیکن دگجوں کی طرف سے ریٹرن ابھی بھی باقی ہے اور ایک زوردار تیزی کے ساتھ یہ گروپ قریب تیس لاکھ کروڑ کے پار پہنستہ ہو دکھائی پڑ رہا ہے شکریہ سمیت نام بہت اچھا ہے شریف شک بہت اچھا ہے بازار اچھا ٹا موٹرز کو دیکھ لیجئے ٹاٹا پاور کو دیکھ لیجئے ٹیسیس کو دیکھ لیجئے آپ آج سب نگر آپ دیکھیں بے مثال تیزی دکھائی اور ٹاٹا کنزیومر کو دیکھیں آپ آل ٹائم ہائی کے نزدیک آتا ہوا مریرے شہب آلدھو جس کے پاس ہولڈنگ ہے اس کے لئے تو کوئی دویدھا کا بشاہ ہی نہیں ہے اب میرا پرشنی آتا ہے کہ ابھی بھی کچھ شہریشن کے لائک اگر آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ valuations آپ کو تھوڑے بہت ڈیفرینشل پلے کرنے کا سکوپ دے رہی ہوں valuations I think ویسی مہنگ ہوگی ہیں but I think within the group مجھے لگتا ہے I think titan as an example private levels کے آس پاس جیسے ہم دیکھ رہے ہیں markets پہ تھا india میں obviously ایک بہت بڑے بیس پہ ان کے جو نمبر آئے تھے markets نے تھوڑا نگیٹیب لی لیا تھا budget دے پہ but اگر آپ دیکھیں unorganized to organized almost 35% is the organized market share gold jewelry کو لے کے یہ آنکھڑا 40% پہنچنے کی عبید رکھ رہی ہے market experts over the next couple of years or three years اور اس میں بہت بڑا beneficiary titan ہو سکتا ہے titan کے دوسری جو I think ایک business strategy change ہوئی ہے وہ ہوئی ہے towards studded and wedding jewelry یہ components specifically wedding jewelry کا وہ lag کر رہے تھے but they have introduced a lot more components wedding jewelry میں جس کے margins سے بہتر رہتے ہیں اور تیسرا ایک asset light model فولو کر رہے ہیں which probably means جو margin performance jewelry business سے ہوگی وہ بہتر ہوگی in the next few quarters جو ایک impact آیا تھا eyewear کو لے کے and again watches segment کو لے کے I think that should revert back to me یہ لگتا ہے ایک group stock جو ابھی بھی شاید premium valuations پہ ہمیشہ سے trade کرتا ہے but I think reasonably placed ہے وہ شاید titan ٹائٹن پینتیس چونسٹ پہ reasonably placed I think جو میریہ جینے ٹپنی کری reasonably placed ٹائٹن پہتہ بات لے کے آئیے کچھ اور messages کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کل اور آج کی بیچ میں سوم اور منگل کی بیچ میں بیچ میں بزار نے دینے کی کوشش کری ویکنڈ میں ہم سب ایک نمبر کو لے کر بہت دویدھا پونٹ تھے اور یقین معنی ہے کل جب ہم سٹیٹیجی کی بات بھی کر رہے تھے تو SBI کو لے کر ہم کافی کنفیوز تھے ایک تو I think سیلریز پنشن کی ایسیوز تھے دوسری بات quarter تھوڑا کمزور تھا لیکن outlook for Q4 owner بہت شیئر کیا تھا اور ایک اور بات جہاں تک price wise سوال ہے میرے لیے بڑی بات یہ تھی کہ کل اور ہوں گا ہالانکہ مینے بیگ stocks کے گرینی لیا تھا میں بالکل بھی ہلکا سا بھی disappointed نہیں دیتا SBI کے نمبر صرف ایک چیز کو اگر آپ پیرامیٹر مانے کی ثوڑے سان جو absolute numbers تھے وہ below expectations تھے لیکن جو نمبر میں فوکس کیا تھا جو دو numbers پہ وہ تھی asset قوالیٹی اسٹ قوالیٹی ان کی ملٹی کوارٹر ہائی پہ تھی اور نیٹ انٹرس مارجن ان کا اتنے بڑے بیس پہ صرف تین بیس پوائنٹ کمپریس ہوا تھا تو جیسا آپ نے کہ آج اور کل کا پرائیس ایکشن اب یہ کلیر کر رہا ہے اب یہ سٹاک فائنلی تیار ہے اپنا پریویس فیفٹی ٹو ویک ہائی نکالنے کے لیے جو سو چھہستو ساٹھ روپے میں بیرو ایک چیز بتاؤں آپ کو چھہستو ساٹھ روپے اس کا پریویس فیفٹی ٹو ویک ہائی تھا حالانکہ اس نے ابھی لگایا تھا لیکن پھر بھی ایک بار آپ سبی آئی کا بارہ مہینے کا چارٹ دیکھئے اس میں ایک سٹوری چھپی ہے بارہ مہینے کا سبی آئی کا چارٹ لے کر آئیے اور اس کے بعد میں نفٹی پی ایسیو بینک کا بارہ مہینے کا چارٹ دیکھتا ہوں یہ سبی آئی ہے بارہ مہینے میں قریب اٹھارہ پسند چلا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے نفٹی پی ایسیو بینک اس کا بارہ مہینے کا چارٹ دیکھئے سڑھ سٹھ پرسند اور جبکہ ایمیجن کریے ایس بی آئی سب سے بڑا کمپوننٹ ہے پی ایسیو بینک امریکہ سے تیس پرسند کے قریب کیونکہ آج کے لئے ایک کیپنگ ہوتی ہے تیس پرسند قریب تو ایس بی آئی ہوگا پی ایسیو بینک اینڈیکس کا حصہ اس کے باوجود پی ایسیو بینک کی تاری باقی پی ایسیو بینکوں نے کتنے موس دیا ہوں گے وہ ایک بہت بڑا دیفرینشل ہے اور دوہزار تین سے سات پاریو جو مارکٹ تھی اس میں ایس بی آئی نے سب سے زیادہ آؤٹ پر فارم کیا تھا بینکنگ سٹاک میں میرے خیال سے یہ سٹاک میں جو سیلی ہونی تھی سب بے بزورب ہو چکی ہے اور اب یہ شاید یہاں سے اگلے ایک سے دیڑ مہینے میں بڑی آؤٹ پر فارم دکھائے گا اگلے ایسیو بیٹھائے گا اب آگے دیکھیں بیرو کس طریقے سے مو کرتا یہ سٹاک ایک بار میوریش سے بھی ٹیک لے رہیتے ہیں اس کے اوپر میوریش آپ کے پورٹ فولیو میں ہے کیا بھی ہوگا اس پر بالکل I think we continue already in our global portfolios and you are absolutely right I think compared to the mid cap PSU banks یہ بانک نے بالکل perform نہیں کیا ہے but between the lines جو management کی commentary تھی post numbers I think they are indicating post Q4 ایک بہت تغری recovery تو expectations I think multifold ہے ایک advances growth ٹھیک تھا کرینے کی امید یہ مان کے چل رہے ہیں نیمز میں slow and steady recovery start seeping ہوگی as the rate cut cycle starts coming in اور وہ reflect ہوگا شاید second half of the next financial year سے یہ second half میں of this calendar rate cuts initiated ہوگی globally and locally as well تیسرا I think جو one-off effects آئے تھے obviously I think جو wage provisioning تھی slippages کا آکڑا تھوڑا بڑا تھا یہ quarter میں but جو base پہ آکڑا بڑا تھا absolute number کے hesap سے was not a substantial number اور جو bank کا focus رہا ہے between the lines again recovery اور updates کو لے کے technology کو لے کے I think ان کا جو یونو ہے پہ Anujji I think is picking up speed and numbers every quarter as we speak اور اس لئے I think technological inclusion expectations in terms of strong earnings recovery یہ شاید key pivot levels پہ trade کر رہا ہے at market period تو yes I think we remain positive and a clear disclaimer یہ ہمارے global portfolios چھار کا چوکا کی شروعات کرتے ہیں سستہ option پریشان سے لیں گے آج ہم F&O سپرسٹار کے لئے رچنا بیٹھ دے اور اس لئے سب سے پہل چلی شروعات کر دیتے ہیں سستہ option کی پریشان بتائیے کیا trade ہوگا جی سوری تو عروض جی امبو جا سیمنٹ جو رینج بریک آؤٹ کیا تھا اس کے اوپر سپورٹ لے رہا ہے اور وہاں سے باؤنس کر رہا ہے یہ بہت سٹراؤنگ پیٹن ہوتا ہے اور اس کی جو 565 565 strike price کی جو call option ہے قریبن 19-19-19 پہ چل رہی ہے یہاں پہ stop loss ہکیں گے 13.5 13.5 اور target رنگیں گے 27 27 سلے کے 32 target 232 آپ کے لئے ایک opportunity امبو جا سمنٹ میں رشنا جی آپ کی باری بتائیے ایفنو سپرسٹار جی میرے سب سے سارے کے سارے metal نیمز لائک تارا سٹیل ویدیا جنڈال سب میں بہت سپرون بن رہا ہے اور ون سٹاک جان پہ رزیسٹنس ابھی بھی دور ہے جنڈال سٹیل تو میں اس کے ساتھ جاؤں گی on the long side اور اور یہاں پہ 779 کا پرائز فیوچرز پہ تو اگر ہم 774 کا ایسا لگا کہ اس کو long کرے اور اس کو closing basis پہ سلسل کو سسٹین کرے تو ہم یہاں پہ بہت ہی چلدی 780 پہ ہے تو 790 کے لیونس یہاں پہ بہت جلدی دیکھ سکتے ہیں 790 کے ایک باری پر ایک روس ہو گیا ویدی او دیو تو پہ 800 بھی دکھنا یہاں پہ ممکن ہے جی ایس پیل فیوچرز واقعی ہے میں سکین پیس فک میٹلز میں جی ایس پیل بہت تیجی سے اوپر آتا ہوا آپشن اکٹیویٹی بھی سکین پر آپ دیکھیں میں دیکھ رہا تھا اب چلتے ہیں انگلی ٹھٹ کے لیے چار کچھ مت کھا کے لیے ماناج جی کے پاس ماناج جی کیا پہ کر رہے ہیں گرین جی اوریکل پیننشل میں خریداری کرنے کے رائے رائے گی ایک فلیک پیٹن بن رہا ہے بریک آٹ پہ آپ کو بہت ہی جل دیکھنے ہو گلے گا تو اگر یہ 7050 70 70100 کے اوپر جائے گا تو یہ دیلی اور ویکلی دونوں چارٹ پہ فلیک پیٹن کا بریک آٹ ہوگا تو اوریکل پیننشل میں کرنے لیے اس پر خریداری کریں 6850 آپ کو سکتا رہا ہے اور 7325 کے ٹائگٹ سٹ کرنے اوریکل پیننشل 214 کا آپ کو سکتا رہا ہے اس آپشن میں اور 525 سکتا رہا ہے اچھلی اب میٹکہ فنڈ آگلی میریش کے پاس ہلتے ہیں میریش بتائیے کیا پککے آپ نے ساندن جی ویلسپن انٹرپرائزز اس کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا مارکیٹ پر دینڈے ایس کے ساتھ 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 روٹس within ڈیس ٹو سیگمنٹ سی ایس ایس جو انجینیرنگ پروکیورمنٹ اور کنسٹرکشن سرویسز ہوتی ہیں ہم پروژیکس کو لے کے اور وارٹ سرویسز کو لے کے اس کی مارجنس ریلیٹیو ہائے رہتی ہے تو اگر آپ پچھلے تیمائی کے مارجنس دیکھیں گے کنسولیڈیٹی بیسیس پہ تیرہ پرتیشت سے تییس پرتیشت پہ بڑے تھے نائن مال پرفارمنس top لائن گیو 11% بٹ مارجنس گیارہ پرتیشت سے اکیس پرتیشت بڑے تھے تو زیسے بک کی execution بڑتی جائے گی مجھے لگتا ہے مارجن سسٹینیبیلیٹی بھی گیون سیکنڈ جو روڈ کچھ روڈ روڈ کچھ مینٹین کرتے ہیں بڑھ کے اوپر ورکن کپیٹل دیز دو یا تین ہے جو ایک سسٹینیبیل کچھ فلو بیسیس موڈل جنریٹ کرتے اور ریٹرن ریشوز بھی تگڑا جنریٹ کرتا ہے اور گورنمن ویرمیت سٹوپلس موڈل اخری سٹوپلیٹ کلائیٹس کو دیا گیا ہے ترور ریسیرچ کلائیٹس کلائیٹس کرتے لیے اوکی تو یہ فیلحال آپ کے لیے وہ چیز سب میں فٹافٹ سے ریکیپ کر رہی ہوں سب ہی ٹریڈ جو آئے ہیں چار کا چوکہ میں شروعات ہم نے افکار پرشاند کے ساتھ کی سستہ اوپشن انہوں نے دیا ہے امبو جا سیمنٹ پر 565 کا کال آپ لے کر چلے فروری والا بیس پہ ٹریڈ کر رہا ہے 27 اور 32 آپ کے لئے ٹارگٹ کا کام کرے گا پھر آیا رچنا جی کا ٹریڈ جے ایس پی ایل جہاں پر ایک اپورچنیٹی 790 کی بن رہی ہے یہ ہے ٹارگٹ 774 آپ کے لئے سٹاپ لوس کا کام کرے گا اور بانس دے رہے ہیں اورکل فائنس 7325 کا ٹارگٹ ہے 6850 سٹاپ لوس کے طور پر کام کرے گا لے کر آئیے گا آپ میوریش کا بھی ٹریڈ ویلسپن انٹرپرائزز 368 اس سمیں ہے اور یہ ایک بھائی سائٹ کا ٹریڈ انہوں نے کیا ہے آئیڈنٹیفائی چلی یہ ہوئی چار کا چوکے کی بات لیکن کل کی بات کرتے ہیں نفٹی کی تین دگچ کمپنیا پاور گریڈ نسلے انڈیا ٹارا کنزیومہ اپنے نتیجے پیش کریں گی in fact mid cap میں تو کمینز آپ کا ٹرینٹ جی این ایف سی اپولو ٹائر ایک لمبی لسٹ ہے تو کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے مارکٹ ان کمپنیوں سے پہلے اس کا جائزہ لے لیا جائے سمیت پہلے پاور گریڈ کیا پیکشا ہے مارکٹ کی کنسرنگ یہ ایک آؤٹ پرفارمر رہا ہے دیکھیں پی ایسیو کیس میں اس بار یہ انمان سے بیٹر نمبر بہت ساری پی ایسیو کے آئے ہیں تو پاور گریڈ کے کیس میں بھی جو consolidated revenue کا ایک انمان لہا کے بجار چل رہا ہے قریب قریب 11,387 کروڑ روپے کے آس پاس کا ایک نمبر آ سکتا ہے ایک سوا فیزی کے آس پاس کی بڑھت رہے گی حالانکہ یہ منافع فلیٹ رہے گا استعمائی کے اندر 9,873 کروڑ روپے کے آس پاس کا نمبر 9,893 کروڑ روپے کے سامنے نمبر رہے گا operating performance کے حساب سے بھی فلیٹ اور منافع کے حساب سے قریب 3635 کروڑ روپے کا نمبر 3645 کروڑ روپے کے سامنے تو یہاں پر بھی فلیٹ سیٹ پر نمبر رہے گا مرہ margin already یہ بہت strong margin command کرتے ہیں 86-87% کے آس پاس کے مارجن ہے تو 87% کے مارجن 87.8 کے سامنے یہ ایک انمان لہاکہ چل رہے ہیں ان کے لئے important number ہوتا ہے capitalization کا نمبر اور capix کا نمبر جو کی قریب قریب 1150 کروڑ روپے کا ایک نمبر کی باتشیت ہے وائی وائی بیسیس پہ 33 فیزی کے آس پاس کی یہاں پہ گراوٹ رہنے کا انمان ہے اور last quarter میں 1550 کروڑ روپے کے سامنے آیا تھا تو یہ otherwise نمبر کے اوپر نظر بنا کر رکھ سکتے ہیں دو transmission line انہوں نے استماحی کے اندر شروع کی ہے اس کا ایک impact کس طرح کا آتا ہے ایک TBCB project ہے جو کی 14000 کروڑ روپے کے آس پاس ایک project تھا اس project ہے کتنا حصہ انہوں نے execute کیا ہے کتنا اور execution میں جانا ہے کتنا revenue کے اندر آگیا ہے یہ کچھ چیزیں ان کو بہتار keenly watch کرے گا لیکن آنے والے سمیم میں ان کے spending کو لے کر کے پکس کو لے کر بیشکلی مارجنز کی پکچر کو لے کر اور نئے project کو ان کو مل رہے ہیں اس کو لے کر کیا company commentary part crucial لے گا لیکن otherwise نمبر flat اور flat to positive side پر آپ مان کے چل سکتے ہیں flat to positive side پر numbers possible ہیں بڑی rally ہوئی ہے power grid میں آج obviously stock pressure میں ہے قریب قریب 3% نیجے مانس کیا ہوگا اس پر technically پاک جیٹ کی جاند ایک بات ہے کہ ابھی تک کا تو trend positive ہے حالانکہ higher level profit working ضرور دیکھیں گے لیکن میں نے سمجھا ہے کہ اگر launch position آپ کے پاس ہے تو آپ لکل ہولڈ کر سکتے ہیں ایک بہت ہی اہم support intraday 60 minutes chart پر آپ دیکھیں گے تو وہ 270-265 کی رین میں ہے تو جب تک اس کے نیچے نہیں trade کریں جب تک آپ کو launch position میں بنے رہنا ہے اس کے نیچے جائے گا تبھی آپ کو launch position سے exit ہونا ہے اوکے چلیے اب یہ کام کرتے ہیں نسلے اور ٹاٹا کنزیومر دو کنزمشن کمپنیز یہاں سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے سمیت دیکھیں پہلی بار یہ نسلے سپلٹ کے بعد اپنے نمبر دینے والا ہے اس بہو کے ساتھ ہاں پہلا نمبر دیکھیں گے نسلے کا لیکن نسلے کے اس میں اچھے نمبر کا انمان بجار لائے کر چل رہا ہے قریب قریب 4725 کرو روپے کا ایک روینیو کا نمبر ہے 11% کی آسپوس کی بڑھت کی بات چیت ہے منافع 19% بڑھنے کا انمان ہے آپریٹنگ پروفیٹ یعنی کی ایبیٹا فرنٹ پر قریب 14-14% کی بڑھت 1120 کرو روپے کا ایبیٹا کا نمبر اور مارجن 23% کے سامنے قریب 23-24% کے آسپوس کے مارجن اس تیماہی میں آ سکتے ہیں پانچ سے لیکے 7% کی وولیوم گروت یہ بزار نے ایک انمان لہا کر رکھا ہوا ہے اور ریونیو گروت قریب قریب 11% کے آسپوس رہنے کا انمان مارجن 80 basis point کا ایک expansion ہے وہ آ سکتا ہے کیونکہ انپوٹ کاؤس جو پچھلے تیماہی تک ان کو پریشان کر رہے تھے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے جس کی ویسے ان کے مارجن میں ایک expansion آتا وہ دکھائی پڑ سکتا ہے رورل کو لے کر کمنٹری کیا کہتی ہے کیونکہ باقی کمپنیوں میں رورل کے پک اپ کے سائن آئے ہیں یہ کیا کمنٹری دیتے ہیں اس کو لے کر کاؤسٹ ایفیشنسیز کے اوپر اور دوسرا میگی کے کاروبار میں ایک وولیوم کے ریکاوری کی بات چیز ہے کہ انہوں نے بلاسٹ کوارٹر میں بلاسٹ بیس کوارٹر میں تھا وہاں پرائیس ہائک کیا تھا تو میگی کے وولیوم کا تھوڑا سا امپیکٹ رہا سکتا ہے لیکن اس کے حد کتنی ریکاوری آتی ہے کیا اس پر یہ بولتے ہیں یہ پارٹ کروشل ہے کہ یہ نیسلی کے نمبر اچھے رہنے کا انمان بتا لیا کر چل رہا ہے اس کے علاوہ کچھ اور نمبرز کے اگر بات کی جائے تو اوورال باقی نمبرز کے اندر تھوڑا بہت پریشر جو ہے نیسلے میں ملک کاروبار اور کافی کاروبار کے اوپر آپ کو ضرور نظر رکھنی ہوگی اوکے تو یہ فیلحال آپ کے لئے نیسلے کی بات ہوئی کمنز سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے مارکٹ کمنز کے کیسے میں بھی کیونکہ کیاپیل گوڈ سپیس کے نمبرز میں ایک ریسنٹلی ایل انٹی کے نمبرز آیا تھے وہاں پر آرڈر انفلوز تو ٹھیک تھے لیکن انپوٹ کاؤس کا امپیکٹ فڑا بہت ضرور جاتا ہوا دکھائی پڑا تھا لیکن اگر اوورال کمنز کے نمبرز کی بات کی جائے تو سٹینڈلون بیسس پہ ریونیوز کریب بیس سو اٹھانوے کروڑ روپے پانچ سالے پانچ پرشنٹ کے آس پاس کی بڑت رہنے کا نمان ہے منافع فرنٹ پہ دو دھائی پرشنٹ کے آس پاس ہی گراؤٹ یہاں پر دیکھنے کو ملی ایبیٹا مارجن کریبہ 190 پرشنٹ کے آس پاس یہ گراؤٹ 17 پرشنٹ کے آس پاس کا ایبیٹا مارجن جو کی 19 پرشنٹ کے سامنے استعمالی میں آنے کا نمان تھا اور تھوڑا سا وائی وائی بیسس پہ بیس بڑا ہے اس ویسے اس کوارٹر کے اندر تھوڑا سبڈیوڈ نمبر رہے گا ہائی بیس کے سامنے آتا ہوا لیکن باقی انونٹری بیٹر ہے کیونکیو بیسس پہ نمبر تھوڑے سے پک اپ کریں گے یہ پارٹ کروشل رہے گا وائی وائی بیسس پہ ہائی بیس کا ایک ایمپیکٹ رہے گا کیونکیو بیسس پہ فلات فلات to positive side پر اپنمبر کو مانن کے چل سکتے ہیں اوکے چلیے تو کمینز انڈیا اس پر کیا ویو بن رہا میریش کیا ویو ہوگا ہے سٹاک پر نہیں ایک اچھا capital goods again has done relatively better کمینز سیمنز have done relatively better as well اور شاید آگے جاتے وقت ایک ایک جو اگلی تمائی ہے یہاں پہ تھوڑے orders میں ایک stickiness آج سکتی ہے as we get into election mode but generally I think جو orders کے ایک expectations ہیں یہ ٹھیک تھا کہ اگلے دو ورشوں کے لیے to say the least اگر دو ورشوں کام forward looking statements بناتے ہیں تو اور expectations ہیں کہ execution ایک اچھے کھاسے timeline میں ہوگا which means margins at which these order comes اور جو execution timeline میں کریں گے کام working capital کا stress بہت balance sheet پہ رہے گا نہیں means better operating performance and operating leverage on the balance sheet تو جن کے پاس acting بالکل بنے رہے گا چلیے اب ہکام کرتے ہیں big market versus میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں Piper Sarika کے founder and fund manager ابھے اگر وال ابھے گھر آفٹر نون بتائیے کیا اس سام ہے market per view کیونکہ ایک one-way rally اس سام ہے broader market میں نفٹی چل رہا ہے لیکن بیچ بیچ میں correction آتی رہتی ہے لیکن mid cap میں ایک طوفانی تیزی جو بھر آفٹر نون Anuj آپ کو سارے درشکوں کو I think market جو ہے clearly investors کا mood گئی ہے کہ buy on dips market ہے تو جو بھی تھوڑا correction آتا ہے broad market میں بھی اور stock specific میں بھی میں نے دیکھا large caps mid caps میں وہ بہت جلدی investors کی بائیں آجاتی ہے اس میں اور ایک bottom بن جاتا ہے اور اسپیشلی جو more interestingly یہ phenomena ہو رہا ہے جو popular themes ہیں PSU stocks and PSU banks and defense companies ہیں oil OMCs ہیں اس میں تھوڑا بھی correction آتا ہے 4-5% آگلے آگلے دن وہ پورا stock recover مجھا جاتا ہے تو clearly جو investors کا mood ہے مجھے لگ رہا ہے retail اور fund investors کا buy on dips کا ہے انوچ اور اس ماحول میں investors کا جو second clearly thinking وہ دکھ رہی ہے کہ made اور small caps جو out perform کر رہے ہیں broader markets کو large caps کو اسی پہ focus رکھے ہیں کیونکہ investors کو اچھا رہتا ہے ریٹرن چیز کرنا جہاں پہ پیسہ ابھی ریسیٹ لی حال میں بنایا ہے بہت solid out performance ہے made اور small لگتا ہے تھوڑا پروری مارچ ایسا ہی پیٹن بنے گا کہ تھوڑا بھی correction آئے گا بائیں آجائے گی اور large اور mid caps outperform کرتے رہیں گے آپ کہہ رہے ہیں large اور mid caps outperform کرتے رہیں گے ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے oil marketing کمپنیوں کی اور جس طرح سے ہاں پر تیزی بنتی دکھائی دی ہے اب دیکھیں یو سی ایچ بی پی انسٹوپابل مووز دیکھنے کو ملے ہیں کس طرح کی پوزیشننگ آپ کی رہے گی اس پیٹیکل سپیس میں اور کیا ڈرائیو کر رہا ہے large لی اس موو کو ہرشتہ پہلے آپ دوسرے سوال کے جواب دوسرے آئی ہے قریب 10-15 سال کے انڈر پرفومنس کے بار تو یہ جو پورا سیگمیٹ تھا بہت انڈرون تھا کافی ڈسپوائنٹ کیا اس سیگمیٹ میں انویسٹرز کو کئی بار نیوز آتی تھی بڑا ڈیویڈنڈ آنے والا ہے پر ان سب کی جگہ ایک ملٹیپل رینیٹ ہو رہا ہے اور ایک ایک ایسپیٹیشن یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ کا دھیان ہے کہ ان کمپنیز کو جیادہ ایفیشن بنایا جائے ان کو اپنے پرائیویٹ وولیٹ کی ترے یوز نا کر جائے جب ڈیفیسیب جاتا ہے تو ان سے زیادہ ڈیفیڈن دیلیں تو ہر جاتا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کرنٹ ریلی ہے یہ ایک catch-up ریلی ہے ان پرائیویٹ کے بعد ان stocks میں بہت value ہے اور ہم نے پہلے بھی discuss کیا ہے کہ ناشنل لیول distribution ہے بڑی کمپنیز ہیں ایفیشن لی رن ہے ابھی تو اپنیز بہت امپورٹنٹ ہے دیش کے لیے تو مجھے لگتا ہے اس میں جو run-up چل رہا ہے یہ شاید اور اس میں ابھی سٹیم ہے چلنے کی ام اوکی واقعی امین ورٹیکل رائز اس پیس مرکے نبیجی پردنمش کار میتر سر ورین دیلی سٹوڈیوز سے میں آپ سے بات سٹوکس کو دیکھ رہا تھا سر گلوبل ہیلتھ آل ٹائم ہائی پی میکس آل ٹائم ہائی پی اپولو آل ٹائم ہائی پی یہ سر آپ لوگ کے ایکسپوسر ہیں اس پیس میں اور سب سے مزبوط اور سسٹینیبل سوئنگ کوئی بھی ڈپ نہیں ایک سموث رائد رہی اب تک ہمارے پورٹفولیو میں ساتھ سال سے ہے اپولو ہسپٹل اور دو اور چھوٹے ہسپٹل چینز بھی ہیں ہمارا کافی بڑا فوکس گا ہے اس میں کیونکہ جیسے بھارت کا جی ڈی پی بڑھ رہا ہے ہم نے دیکھا گلوبلی ریسرچ کرتے بڑا ایمپیک آتا ہے ہیلتھ کے اور پرائیویٹ ہیلتھ کی جو کوالیٹی ہے وہ سرکاری ہیلتھ کی مچ نہیں کر باتی ہے تو اس کے لئے ایک تو گروہ پاس ہوتا ہے اور مارجن سٹرونگ رہتے ہیں آج مجھے لگ رہا ہے جو ابھی جو رن آیا ہے ریسیٹ میں دیکھا تھا کہ کوئی آناؤوسمنٹ ہے جی کو کم کریں گے اور وہ بہت جی ایس تی مجھے لگتا ہے کہ ہیلتھ انشورنس کمپنیز تو اچھا ہی ہے پر دوسرا ہسپتالوں کے لئے بہت اچھا ہے پرائیویٹ ہسپٹلز کے لئے کیونکہ ان کی اوکیپنسی اور ان کے ڈیاغنوسٹی ٹیس اور ان کی کنسلٹیشن سب بڑھیں گی اس سے یہ ہیلتھ کیر جو ہے ایک بہت ہی کنسولیڈیٹی انڈسٹری ہے ایزی نہیں ہے کسی نئے ہسپتال کو آنا اور اپنا برین کرنا تو ایمین کافی ہو رہا ہے اس میں کافی ہسپٹل چینز ہیں بڑی جیسے اپولو نے دو تین ہسپٹل کو ایک ایمری کیلکٹا سٹرونگ بڑٹم ہمیشہ رہے گا ان سٹاکس میں اور ایک سٹیڈی ریٹرن دیں گے انویسٹرز کو over the next 5 years اچھا ایٹی میں کیا ہے آپ کے پورٹفولیو میں سمیں آج تی سی ارل ٹائم ہائے لگایا وپرو میں شاندار تیزی ہے تیک مہندرہ میں بھی ڈیسنٹ turnaround ہے اٹلیس ایک پورٹر کا performance دیکھیں اور یہ رسک بھی ہم نے لیا کہ یہ سٹاکس wait نہیں کریں گے پورٹم کی شاید اس کے پہلے پورٹم ہو جائیں گے کیونکہ جو پہلا بھرشادہ نے اس سے پوچھا oil marketing companies پہ انویسٹر سے جو deploy کرنا چاہتے ہیں پر وہ already جو چل چکی ہے themes اس میں اب لیٹ نہیں ہونا چاہتے اس party میں تو وہ کوشش کر رہی کی ایسے segments دھونے جس میں کی return نہیں بنی ہے اور contract بیٹ لے کی اب یہ stocks چلیں گے پورا سیکٹر پر فارم کرے گا تو IT oil emcees کی طرح ہے exactly وہیں پہ ہے اس سمیں اور میں یہ کی آؤٹ پرفارمنس ریزرٹس میں اور ایک پوزیٹیو مینجمنٹ کمیٹری جو ابھی تک میں نے نہیں دیں اوکی تو ایک انٹریسٹنگ پرسپیکٹیو یہاں پر بنتا ہوا لاجلی ان سبھی کمپنیوں پر اچھا ایک اس بیچ Petronet LNG ساڑھے آٹھ پسند کی تیزی آرہی ہے 7.5 MM TPA یعنی کی سالانہ 75 لاکھ میٹری ٹن LNG خریدنے کے لئے قرار انہوں نے دراصل کر لیا ہے سائن آج سبھو میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے تھے شاید قطر کے ساتھ ایک بڑا اگریمنٹ سائن ہوتا ہوا دکھائی دے گا میرے خیال میں یہ وہی ہے اگر پڑ رہی تھی کہ دیکھ لوں ریٹ پر یہ LNG لائی جائے گی اس کا impact پیٹرونیت LNG پر اور باقی گیس کمپنیوں پر دیکھیں جو کافی سمیسے فوکس ہے انerji سیکیورٹی پر کیونکہ فوڈ سیکیورٹی کے ہم بات کرتے ہے سیکیورٹی ہے اس پر ایک بڑا فوکس ہے سرکار کا ہم ایک سی انerji پروڈکشن میں انerji ڈسٹویوشن میں گاؤں گاؤں میں انerji پہنچے ہر فرم میں جائے وہ رینیوبل بیسٹ ہے یا پھر وہ گیس بیسٹ ہے یہ ایک بہت بہت اچھا ہے گیس پریس گلوبل لپے ہیں تو ایک بڑا اچھا موقع ہے انڈیا کے لیے لانگ ٹرم کونٹریکٹ سیکیور کریں اور ایک بار آپ نے گیس انٹرناشنل ایجنسی سے خریب نہیں پر دستویوشن کرنا ہے ہر شہر میں ہر ڈاؤں میں اس کے لیے آپ کو ترمینلز بنانے پڑتے ہیں اور اس کے بار دستویوشن پائپ مجھے لگتا یہ کپی اچھے اپرچنیٹیز ہیں انڈویسٹرز کے لیے انڈویسٹرز کے لیے انڈویسٹرز کے لیے انڈویسٹرز انڈیا اینڈیویک جو چل رہا ہے گوا میں وہاں پر اس طرح کے بڑے کونٹریکٹ سائن ہوتے وے دکھائی دیئے ہیں اور پردھان منتری نریندر موڈی بھی اس منج پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا انڈی کنزیوم ہے انہوں نے کہا کہ 2045 تک دیش کی انڈی ضرورت دو گنی ہو جائیں گی ایسے میں دیش انڈی سیکٹر میں اگلے پات سالوں میں قریب 67 بلین ڈالر کا نویش بھی کرے گا بھارت پہلے ہی وشوکا تیسرا سب سے بڑا انرڈی کنزیومر ہے بھارت وشوکا تیسرا سب سے بڑا اویل کنزیومر اور تیسرا سب سے بڑا ایل پی جی کنزیومر بھی ہے ہم دنیا کے چوتھے سب سے بڑے ایل این جی ایمپورٹر چوتھے سب سے بڑے ریفائنر اور چوتھے سب سے بڑے اوٹو موبائل مارکٹ والے دیش ہے سے بھی شاپ ہو گیا ہے. اینڈین ہوتیلز آپ نے دو فروری کو ان کے ارننگز دیکھی ہوگی. کل انڈیگو کی ارننگز کو آپ نے دیکھا. چھوٹے سٹاکس میں مطلب ہوتیلز کی کیٹیگری میں ایک بارہ اگر آپ تاج جی وی کے کو دیکھیں وہ بہت ایک سٹرونگ ہو درہا ہے. لیمنٹری کافی سٹرونگ ہو درہا ہے. ابھی اس فیز میں کچھ ایڈ کیا آپ لوگوں نے ان میں سے. ہمیں پس بیرکمیڈیشن یہ لیمنٹری تھا. کافی سمیسے ہم نے لیا تھا COVID کے بعد اور بیٹ گئی تھی کہ دس لیار بیٹ کا ایک ہوتیل چین ہے جو اور بڑی ہو رہی ہے اور ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پھر demand explode ہو رہی ہے اور capacity بنانا easy نہیں ہے. تو وہ اچھا مارے لئے play out ہوا. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ segment میں جو return آنی تھی وہ کافی حد تک آ چکی ہے. اب forward returns جو ہیں وہ اب لوگ اس پر play کر رہے ہیں. تو again اچھی companies ہیں یہ ساری کیونکہ انہوں نے کافی investment کری ایسے سمیے پہ جبکہ demand environment clear نہیں تھا اور اب ان کو اس کا پورا خائدہ ملنا ہے جو grassroot demand ہم دیکھ رہے ہیں corporate, retail, travel international travel tourists بہت strong ہے. آپ جاتے ہیں بہار میں بھی جاتا ہوں بہار تو وہ دیکھتا ہے کہ اس طرح سے جو room rates ہیں especially 3 star, 4 star, 5 star hotels کے almost double ہو گئے ہیں پیچھلے دو سالوں میں اور اس کا ان کی cost اتنی بڑی نہیں ہے تو یہ ایک بڑا golden period ہے hospitals کے لیے hospitality کے لیے میں کاؤں گا بھی نہیں پر اگر یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سائیکلیکل انڈسٹری بھی ہے اور یہ پیک آؤٹ ہوتی ہے پھر نیا demand کوڑی سلو ڈاؤن میں آتی ہے because price بڑھ جاتے ہیں اور تھوڑا capacity نہیں آجاتی ہے تو ایک تھوڑا ڈاؤنٹرن بھی start ہو جاتا ہے تو انڈسٹری کو تھوڑا پوشوس رہنا چاہیے یہ نہیں ارجم کرنا چاہیے جو پچھلے دو سال میں ریٹرن بنی ہے hospitality سیگمنٹ سے وہ اب بنتی رہے گی کافی سمیتا اب بہت بہت شکریہ آج ہم ایسا جڑنے کے لیے اور ہم سے بات کرنے کے چلیے آپ کل کے تیاری کرتے ہیں بیٹی سٹی کال گابا سر بتائیے buy or sell I think buy or buy بالکل stock جو میں نے چھلا ہے وہ ہے SBI live trade کرنا ہے 1462 پر SBI live میرے خیال سی تیاری کرتے ہیں پر SBI live 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 رشنا جی آپ کا trade BTSD میں میری طرف سے جو trade رہے گا that will be long in the futures of TCS TCS میں آج کے دن میں تو اچھی payment ہے میرا یہ باندھا ہے کل کے دن میں continue ہو اور یہاں پہ futures کی حساب سے 4146 کا level ہے اگر ہم 4130 کے اوپر closing تک اپنے آپ کو سمبھال لیتے ہیں تو ہم کل کے دن میں 4200 and even 4220 کے numbers futures پہ TCS پہ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اوپشن میں بھی اوپشن 1630 کا کل اوپشن جو 38 روپیز پہ ٹریڈ ہو رہا ہے مہا پہ 29 روپیز کے سٹاپ ڈاوپ سے خریداری کریے اور ساتھ روپے کے ٹائل چلیے تو یہ اس سے میں مہنے اس کے پر یتین کے پاس چلتے ہیں اب ڈیلنگ روم اپ ڈیٹ پر یتین گڑا آفٹرنون گڑا آفٹرنون دوست آج کافی اچھی طریقے سے مومنٹم میں دکھائے پڑ رہے ہیں سب سے پہلے سیل اور یہاں اگر ہم دیکھیں تو ڈومیسٹک میوچول یہ مومنٹم فردر کنٹینیوڈ رہے گا کہی نا کہی سیل کی بات کرے تو 146 سے 148 کی لیویلز ڈیلرز کو ایکسپیکٹیشن ہے بی ٹی ایش ٹریڈ میں ملنے چیئے تو یہ ایک سٹاک ہے جہاں خریداری کر رہے ہیں کافی ہی ویولیمز اس کاؤنٹر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور امبوجہ سیمنٹ یہاں بھی کافی مارکی ساورین فنڈز یعنی ایف آئیز خریداری کر رہے ہیں اور اگر آپ ڈیلرز کی مانے تو یہاں بھی 10 سے 20 روپے کا کوک ٹریڈ ہو سکتا ہے اور ان جنرل سیمنٹ سٹاک میں کافی ساری انسٹیوشنل ایکٹیویٹی دیزی کی ہو رہی ہے تو امبوجہ سیمنٹ اور سیل یہ دونوں سٹاک آج ڈیلرز کے بائی ریڈار پر دکھائی بڑ رہے ہیں اوکی تو یہ فیلحال آپ کے لئے کلیرلی وہ opportunity جو ڈیلر انگ روم سے بھ دکھائی دے رہی ہے یہ آپ کے لئے فیلحال situation سیل اور امبوجہ یہ اس پر نظرے رکھنی رہے ہیں آدوانس ریشو سکرین پر رکھئے گا کیونکہ تیزی والے شہر اس لحا سے کافی زیادہ ہے گرنے والوں کے سامنے انج کیسے ریٹ کریں گے اس کلوز کو اور موسٹ امپورٹنٹلی کل کے لئے پھر پزیشن یہ کیری کرنے والی بن رہی ہے بلکل میں ایک چیز بتاؤوں سٹریٹیجی پیاؤں سے پر ایک پر سبی کو دوبارہ مارک لیتا ہے ہم نے بات کیتی سبی کی کی سبی اب یہ چلنے کو تیار اور آپ دے ہائی پر بند ہو سبی جس طریقے کا مومنتم سبی میں آیا ہے تو ورڈ سبی مجھے روٹیشن میں شاید اگلا نمبر سبی ہی کل کی یہاں تک سٹریٹیجی کی بات ہے لانگ پوزیشن کری میرا بہت کلیر ویو ہے میرا اب سٹاپ پوز جا ہے 21.658 سے بڑھا اب آپ کرلیجے 21.727 پر یہاں سے قریب 200 پوائنٹ کا سٹاپ ہے 23.456 والا جو ہمارا ویو اس کے لیے اور مارکت میں آج ایک نئی تیزی کی شروعات ہوئی ہے ہم نے کل کا ہائی نہیں کروس کیا یہ تھوڑا سا ایک ایریٹ رہے گا لیکن میرے خیال سے کل شاید وہ اوپننگ میں کروس ہو ہاشتہ اور ایک چیز اس ایک تک بچیں کل تک بینک نفتی سے بچیں بینک نفتی میرے خیال آپ کو ایک کلیر کٹ ملے گی تب تک آپ کا weekly expiry بھی ہو چکی ہوگی اور ایک چیز PSUs اور mid caps یہاں پر آپ position کری کریں کیونکہ یہاں پر ابھی بھی کافی strength ہے پیشن کری کرنے والی اسطحیتی PSUs especially اور mid caps والی position آپ تیزی کی کریں اس میں کوئی دو رائے نہیں پار گابا جی مجھے آدھے کل ہم سیل mention کرے تھے آپ کا BTS trade بھی تھا جس طرح کی تیزی بنی ہے کل اور آج میں یہ آگے بڑھے کا counter یا پھر اس سمیں 8% کے gain پر آپ profit book کرنے کے mode میں مجھے ہم سیل اور اس بیچ اس بی آئی کو میں دیکھ رہا ہوں ٹک بے ٹک دیکھائی گا پھر دی ہائی کاٹتا ہوا اور مطلب دی ہائی پر اور چھے سو اکیون پینسٹ ہو گیا جنب یہ سو کیش میں تو اس بی آئی کا پورا امپیکٹ آپ کو نفٹی بینک کے ٹک بے ٹک میں حالانکہ نظر نہیں آئے گا بات جو ریکاوری پروائی کری ایمہ پہ سو اگر پہ آئی ہے قیدی ہے اور ایمہ پہ آئی ہے میں ایمہ پہ آئی ہے میرے میں مجھے ہمارا نفٹی کی آج کی جو ڈیویٹوس کی بیتھ ہے میں بولی کیا تھے ہیں لانگ شعور پہ آئی ہے یہ آپ کے سکین پہ آئے گا یہ آئی ہے یہ آئی ہے جو میں فیور آئی ہے ہرسطہ اور آنڈا جی کے پردھان کے اوپر ہے ہرانکہ میرا بھی ہرائی تھا آج لانگ نائنٹی ون شعور پہ آئی ہے شورٹ کریپ کریپ 41 اور لانگ انوینڈنگ 6 لانگ انوینڈنگ یعنی پروفیٹس اور کیش مرکنی بہت کم ہے 91 لانگس تھے آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا تھا جو لانگ سائٹ پر اپیر ہو رہا ہے یہ ایک بدستور دستور بن جگہ ہے آئی او سی وی پی سیل رہتے ہی رہتے ہیں اس میں ایک فنانشل سمیت کے اپ آئی ٹی میں ایک کلاپس سیل فارما سپیس فارما بھی کافی سرونگ تھا اور اسپیشلی جو میٹر پولیس تھے وہ کلوزنگ کے بعد کافی شاپ نظر آئے لانگ میٹر پولیس میں آج پول بیک ٹریٹ تھا یاد رکھیں گے میٹر پولیس نے آج جو موو دیا 6 پرسند کا ای تینک میٹر پولیس آج اگر یہ کلوزنگ دے رہا تو that means approximately جون 2022 کے بعد اب تک کا سب سے سٹرونگیس کلوز 52 ویک ہائی فر میٹر پولیس ایچی اپسی لائیف، زیرس لائیف، نالکو آئیسے سپروو بھی ان سب کاؤنٹرز میں اچھا مو تھا سپیشلی کلوزنگ میں مارک کیا گیا تھا آج آئیسے سپروو بھی شورٹ بیلڈ اپ کہا تھا کرومٹن میں، پاور گرد میں، سیری یونین بینک میں، بیٹانیا میں اور ساتھی ساتھ الانٹی فیننانس ہولڈنگ میں یہاں پہ شورٹ بیلڈ اپ ہوا اور ایک سپیس اور آئے گا جہاں پہ پروفیٹس کش میں کنورٹ ہوئے لانگ ان ویننگ کے مدد نظر اس بچ سیل جو ہے وہ آٹھ پرسن کے تیزی کے ساتھ ایک سو پہنٹالیس ستر پہ اور پی اے سو کا حال جناب کچھ ایسا ہے کہ انوج سیل نومبر دو ہزار گیارہ کے بعد کے اب تک کے سب سے ہائیس لیبل ہے بلکل نومبر دو ہزار گیارہ اس میں آج ایک بڑا فیکٹر تھا یہ بین سے بارہا ہے تھا تو یہ میرے کارے سے اور کافی سٹراؤ مومنٹم ہے پی اے سیو ہے، میٹل ہے اور بان سے بہر آیا میرے کارے سے ساڑے کومنیشن ایک ساتھ ایک تک اور حالانکہ خلا فلاٹ تھا پوری کی پوری تیزی سکرین پر ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ کھلا ہی تیزی کے ساتھ خلا فلاٹ تھا اس کے بعد اس طریقے کا مومنٹم بسے واقعی میں بہت ہی شاندار بہت ہی شاندار موہ تھا اور دیکھتے ہیں واپس کا ہی ایک دن میں بہت ہزار گنر دنجا جا ہے جس طرح کی کی کبی کری یہاں پر ہوا ہے لیکن سیل پر ایک بیو لے لیتے ہیں گابا سر سیل لگ رہا ہے اور آگے ہائے لیولز کے لیے تیار ہے I think yes بلکل لگ رہا ہے سیل کا جو چاٹ ہے اس کے ساب سے لگتا ہے کہ کپمو ملنا چاہے تو مومنٹم ہے کاری تین دن سے تیل رکھا ہے تیل کر رہا ہے ون فورٹی سکے آس پاس یہ فرسٹ فٹی کا جو تارگیٹ ہے یہ تو چلا ہی جائے گا that's not a problem مومنٹم بہت بڑی ہے کنسولیڈیشن کے بااد ریکارڈ ملا سٹاپو کا ون فورٹی تیر کا لگتا ہے ون شفٹی پار کاری لے گا ون ففٹی تو ففٹی تیر بھی ایک پاسی بنا کیونکہ مومنٹم تیرز ہے سیل میں آنو جا میرا ایکس پرشن ہی تھا سیل کے سندرب میں کہ ابھی اس کو ایک میٹل کیونکہ میٹل ایک سکلیکل سپیس ہے اس کو ایک میٹل کمپنی مان کے چلو یا ایک پی ایسو مان کے چلو واقعی دنوں میں ر 열심히 کردے ہیں دونوں میں ریلیے تو ڈبل فائدا ہوگیا اور پلس بین سے بارا ہے تو ڈبل فائدا اور یہی آج سٹاک پرائس پر رفلیکٹ کر رہا ہے ایم بلکل ایک کچھ مارکٹ کا ایک سٹاک میں دسکس کرنا رہا تھا یہ بہت اینوکس انڈیا لے کر آئیے اینوکس انڈیا میں آج ایک بہت شاندار مو آیا اور آج کے موو کی میں آپ کو سگنیفیکنس باتاتا ہوں کیوں اس موو کی سگنیفیکنس یہ پہلے آج کا چارٹ آئینوکس انڈیا کا ایک ہزار دس پر اب یہ سٹاک اب ہم بتاتا ہوں ہاں ایک ہزار تیرہ پر اب میں اس موف کی سگنیفیکنس بتاتا ہوں آپ کو اس میں جیادہ لمبا چارٹ نہیں ملے گا آپ کو کیونکہ اس کی لسٹنگ ہوگی تھی 21 دیسمبر 2023 کو تو اگر فائر کر سکتے ہیں دو تین مہینے کا چارٹ تو اس سے آپ کو کلیر ہوگا کیونکہ اس کی بات ہی تھی کہ ایک بلوک بسٹر شاید لسٹنگ آپ کو رہے گی اور میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں اس کو کیونکہ اس کا IPO پرائس آیا تھا وہاں 660 روپے پر شیر کا زبردست اس کی سبسکرپشن ہوئی تھی اس کے بعد یہ اوپن ہوا تھا 940 پر اور وہاں سے پھر یہ لگا تھا اور گیرا تھا سٹاک اور آیا تھا 810 روپے پر آج اس نے کراس کیا ہے اپنا لسٹنگ دے کا ہائی لسٹنگ دے کا ہائی آج اس نے کراس کیا اور یہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھئے جب بھی اس طریقے کے سٹاک لسٹنگ کے ہائی کو کراس کرتے ہیں نورمالی ایک فریش مومنٹم کی شروعات ہوتی ہے تو آج یہاں پر قریب قریب 11% کا موو آئے نوکس انڈیا میں نورمالی کم بات کرتے ہیں کیش کے سٹاک کی لیکن یہ ریسنٹ لسٹنگ ہے اور کافی سمیہ کے بعد اس طریقے کے مو آیا ہشتہ اس کے لئے اس کی بات کیا سمیہ ایک انٹرسٹنگ موو انفاکٹ اس پرٹیکلر سٹاک میں آتا ہوا ہے آخری تین منٹ بچے ہیں اس بیچ بین کا اپ ڈیٹ آپ کی سامنے رکھ دیتے ہیں جو تابرتو اور تیزی اشو کلیلین میں بنی ہے نمبرز کو دیکھ کر اس وجہ سے پوزیشن 116% کے آتی ہوئی تو یہ بین میں جانے کی تیاری اور ٹادا کیمیکلز میں بھی 96% تک کی پوزیشن بنی تو یہ بھی کاؤنٹر دراصل جا سکتا ہے بین میں اس پر بھی آپ کی نظرے ہونی چاہیے مووز اب بڑے ہیں اور نفٹی بینک ایک بار آپ کی سکرین پر لے کر آئیں گے اس بی آئے کا دو تین دفعہ ذکر ہوا اور اس بی آئے کی بدولت آپ دیکھئے لوہ لیول سے ایک اچھی خاصی ریکاوری نفٹی بینک میں دیکھنے کو ملی ہے اس بی آئے خود ڈیرھ پرسنٹ ٹو پر جاتے جاتے آ چکا ہے اور دوسرے بینکنگ کاؤنٹرز بھی آئی سی آئی سی آئی سی آئے آپ کا ہیں تو وہاں سے سپورٹ ملا نیشنل لیول سے انڈیسن بینک کچھ کوشش کر رہا تھا ریکاوری دکھانے کی تو اس میں بھی تھوڑی سی حرکت آتی ہوئے دکھائی دی لیکن کلیرلی وہ سٹیٹ بینک آف انڈیا کا کمال ہے کہ نفٹی بینک جہاں پر سو پوائنٹ سے زیادہ کی گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی اب ساٹھ پوائنٹ کے نقصان پر ہی جا کر کلوز ہوگا چلیے آپ کے لئے لے کر آتے ہیں آج کا کلوز اور اور وال کی طرف بڑھتے ہیں تو 21,944 کے لیولز پر آتا ہوا ڈہائی پر ہی آپ کہہ سکتے ہیں نفٹی 50 کی کلوز آتی ہوئے دکھائی دے رہے ڈیر سو انکو کا اضافہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے یہ دیکھئے نفٹی بینک ڈیر سو پوائنٹ کے نقصان پر کارکرم کی شروعات ہم نے کی تھی اب صرف پچاس ساٹھ پوائنٹ ہی نیچے رہ گیا ہے تو سو پوائنٹ کی ریکاوری یہاں پر بنتی دکھائی دی ہے نفٹی آئی ٹی آج پورے فارم میں تھا یہی پر سب سے زیادہ تیزی کی پوزیشنز آئی ہیں لگ بک 3% کا اضافہ ایک ہی دن میں 1100 پوائنٹ تک کا اچھال اس انڈیکس نے اپنے نام کیا ہے دوسری طرف اگر آپ گوھر کریں تو پی ایسیو سٹاکس چاہے آپ پی ایسی انڈیکس دیکھئے پی ایسیو بینکس دیکھئے وہاں پر ہم نے دیکھا ایک اچھے خاصی تیزی بنتی ہوئی دکھائی دی ہے تو یہ کچھ کاؤنٹرز تھے جہاں پر تیزی بنی جاتے جاتے میٹلز میں بھی ایک پکاپ دیکھنے کو ملا ہے ہنڈال کو ٹاٹا سٹیل جیس و سٹیل سیل جیسے کاؤنٹرز تیزی میں 1.5% کا اضافہ یہاں پر اُبھر کر آیا ہے تو وہ سٹاکس بھی آپ کی سکرین پر آئیں گے 2.72% کی تیزی آپ کو یاد ہوگا صرف آدھے پسنٹ 1% کی گینز پر ہم ٹاٹا سٹیل سپورٹ کر رہے تھے 8% کی تیزی پر سیل جا کر ٹکتا ہوا دکھائی دیا ہے لیکن رکھے گا آپ سکرین پر وہ سبھی ڈگج ٹکنالوجی کمپنیوں کو جہاں پر آج ہم نے دیکھے بڑے مووز نظر آئے ہیں TCS especially اس کے بعد وپرو کے سٹاک میں ہم نے دیکھا اچھے خاصی تیزی TCS 4129 پر کلوز دکھا رہا یاد رکھے گا بائی بیک پرائیس 41.50 کا ہے وپرو 500 پر کلوز دکھاتا ہوا آپ کا Oracle Finance جیسے کاؤنٹرز میں اچھا خاصا موب بنتا دکھائی دیا ہے Infosys میں کچھ انٹریس تھا تو یہ پورا پاکٹ تھا جہاں پر ہم نے دیکھا ایک اچھی سٹریند بنی ہے آج آج شو کلیلین سکرین پر رکھیں گے بہت زوردار رتیجے تھے اور وہاں پر ہم نے دیکھا ہے آج کاؤنٹر کھلا مضبوط لیکن 0.17% کے گینز بنتے دکھائی دیئے آپ تارا کیمیکلز دیکھئے گا پوری طرح سے oversold پاکٹ میں نتیجے تھوڑے سے میڈیوکر اور وہ سٹرک ایک پرسنٹ ٹو پر انفاق جاتے جاتے UPL میں اچھا خاصی تیزی بنتی دکھائی دی وہ بھی سٹرک آپ کے سکرین پر لائیں گے قریب 2% کا اضافہ ہے کل کی 11-12% کے نقصان کے باد تو یہ کچھ کاؤنٹرز رہے ہیں جا پر ہم نے دیکھا انٹریسٹنگ مووز آج کے دن صاف بنتے دکھائی دیئے ہیں لیکن ونر آف دے پیک ہے اوئل مارکٹنگ کمپنیا اور گیس کمپنیا تو اوئل مارکٹنگ میں بی پی ایچ پی آئی او سی تینوں ہی آپ کی سکرین پر لے کر آتے ہیں آئی او سی 6% ٹو پر بی پی سی ایل میں سوال 6% کی تیزی اور ایچ پی سی ایل میں بھی 5.5% کی گینز دیکھنے کو ملے ہیں پیٹرینٹ ایل این جی دوسری طرف تھا تیزی میں آئن دو بیل نفٹی قریب قریب 21.939 پر جا کر ٹکا ہے نفٹی بینک 44 پوائنٹ نیچے 45.781 پر ہیٹ مائپ آپ کے لئے لے کر آئیں گے اور وہاں پر آپ کو صاف دکھائی دے گا کتی تیزی کتی مندی میں ہم آزار کو فائنلی کلوز کرتے دیکھ رہے ہیں پاور گریڈ بریٹانیا آئی ٹی سی انڈیسن بینک یہ تھوڑے سے سوفٹر سائیڈ پر تھے ریلائنس انڈسٹریز میں آج کچھ دباب دیکھنے کو ملا لیکن یہ سارے وہ وننگ آئیڈیاز ہے جس میں انشورنس کمپنیاں بھی شامل ہیں HDFC Life SBI Life میں تیزی دیکھی گئی L&T کا participation آج ماروتی کا participation of course SBI اور TCS نے اپنا کمال الگ کیا ہے تو یہ ہے فیلحال آج کے لئے آپ کی close 21,939 پر ایک اچھا ساترہ اُبھر کر آیا ہے سیدھا سودہ کا بھی update آپ کی سکرین پر لے کر آتے ہیں نیراج اور یتن کے بیچ کے مقابلہ اور دیکھیں نیراج نے کیا پک کیا تھا ریٹ گین مویل ٹیٹا گھر سیدی ایس 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 سارے سٹاک انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیے تھے تیزی کے طرف اور تیزی رہی ہے یتن نے بھی کئی سارے سٹاک تیزی کے طرف آئیڈنٹیفائی کے جس میں نیولی لگنائیٹ تھا آئیو آئیون ایکس چینج ڈیلیوری اور ٹاتا موٹر جیسے سٹاک شامل تھے یہاں پر ایک اچھا خاصا مومنٹم دیکھنے کو مینہ اوکی بلکل چلیے پھر آپ کل کی تیاری کریں گے لیکن آج آخری پانچ منٹ کا موغ تھا وہ سکویر لی بلانگ کرتا ہے SBI کو ویرو اچھی سپورٹنگ تھے وہ اور ڈی آئی کو بند دو اسے نے بینک نفٹی دیسنٹ کلوز کر آیا اب دیکھتے ہیں کل بینک نفٹی کے ایکسپائری پر کیا موغ رہتا ویرو بلکل اور کیا موغ رہے گا کیسا رہے گا سٹاک سکر نیوز کیا کہیں گے موسیقی موسیقی